گیارہ سال کے بھدوان کی پیجنی لائیں گی ان میں سات سال کے جب بھدوان ہوئے تو انہیں گوردن کی پوجہ کروائی گری راج کی کنیہ ہمیں پوجن کرنا یاد نہیں ہے کئیسے کرنا چاہیے بھدوان نے کہا کچھ نہیں کرنا گھر گھر سے ان لانا ہے ان پورنا کا مہا پرساد بنانا ہے گری راج جی کو ہوگ لانا اور سب ویر کو مٹانا پریم بڑھنا ایک ساتھ پرساد پانا بس یہی گوردن کی پوجہ آئے ان کو ٹچھو بنائیں گے گھر گھر سے ان آئے گا ان پورنا کا مہا پرساد بنے گا گری راج جی کو ہوگ لگائیں گے اور سب ایک ساتھ بھوجن کرنا اسی کا نمے گردن پوجہ دیوالی کا دوسرا دن نیت گیا گیا گائیوں کو سجایا گیا اور سونے چاہتے ہیں بھاگوٹوں کو لکھا ہے جھول پہنے گا گائی کی پوجہ کلی گائی کی پوجہ کارتھ یہ نہیں ہے کہ تین طریقہ کلر کر دیا پانچ سو روپے کا چھڑا بان دیا نجائے گائی ماتا کھونکے کئی نہیں ماتا ہو گئی پوجہ کھلی کلر کرنے چھڑوانے سے پوجہ نہیں ہے گائی کو بھرپیٹ آہار دینا بھوسا دینا چارہ دینا یہ گائی کی پوجہ ہم دیوالی کے دن کرتے ہیں بھرپیٹ کھلاتے ہیں تو پھر اپن بھی دیوالی کے دن کھا لو روز کیا جربت ہے دیوالی کے دن خوب مٹھا ہی کھاو روز کیا جربت ہے نیت پرتی گائی کو آہار دینا یہ ہے گائی کی پوجہ لوگ پوجہ گائی کی پوجہ کی گئی پھر گوردھن پوجہ کرنے لگے کیا کرے گا نیان بھولو گیری راج جی کو اسنان کراؤ پہلے اور بھی پوجہ کرے تو پہلے اسنان کرانا پڑتا ہے نا تو آپ گوردھن جی کو پوجہ ان کو اسنان کراؤ بھیشے کرو گوال بڑے اتصاں میں تھے انہیں جیسے اسنان کرانے لگے تھوڑی دیر تو دوڑ دوڑ کے پانی لائے پر آخر میں ایک گوال بھولا ایک نہیں ہے یہ پوجہ ہم سے نہیں ہوئے کیوں کہ تیرا گوردھن تو ساتھ کو اس لنبا چھوڑا ہمارا تو پیر ویسے ہی تکھنے لگے گھنڈیا آدھے گھنڈ یہ کوئی اسنان ہوئے ہم سے تو بھگوان نے کہا گریرادی سے کہو کہ تمہیں کون اسنان کراؤ سکتا ہے تمہارے چرن سے تو گنڈا نکلی ہے تم تو اپنا اشنان سویم کرلو رجاؤں میں کیسے عزیب حیران ہوں بھگوان تجھے رجاؤں میں کیسے نکلی ہے گنڈا سی چرنوں سے پھر پت 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 جل لاؤں میں کیسے کھلاتا ہے سارے جگ کو کھلاتا ہے تو سارے جگ کو اسے بھوگ لگاؤں میں کیسے عزیب پریشان بھگوان میں تجھے رجاؤں کیسے کھلاتا ہے سارے جگ کو اسے میں بھوگ لگاؤں کیسے پھولوں میں بھی تو مورت میں بھی تو پھولوں میں بھی تو مندیر کی مورت میں بھی تو بلو بھگوان پر بھگوان کو چڑھاؤں میں کیسے عجیب پریشان بھگوان تو میں رجھاؤں میں کیسے کیسے رجھاؤں کیا کریں بھگوان نکاہو نگو کیا ہشنا کرو بھاؤں سے سمرن کرو بھگوان اپنا ہشنا کرلو سب بھاؤں لوگان ہم سے یہ نہیں مانے آپ اپنا کام سن کرو تو بیج گوڑھان میں گنگا پرنڈ ہوگئی پانی پانی آج بھی مانسی گنگا جو مانسی گنگا کی گنگا میں ساکشہ نہیں آگئی تو بھاؤں گئی تو اشنا ہوا پھر اکر تلک لگا ایک گوڑ گیا بڑیا چندن گھیس کے لائے چندن گھیس کے لائے ملیہ گریہ کا سگندین چندن لوگیں تلک نکالو بھگوان جی میں بلو پاگل ہے تمہارا دماغ کارا بھول گیوں ارے کارتک مہین آئے ٹھنڈ کا دینین چندن ٹھنڈا ہے سردی ہو جائے چکام ہو جائے گا بھگوان جی کو پھر پھر تھوڑی کسر کسٹوری تھوڑی گرم میڑا تو چندن میں کسٹوری ملائی کسٹوری تلکم للاٹ بڑلے کسٹوری ملائی کر کے بھردی لگ نکالا یہ بھکتوں کے بھاوے اپنے کسٹوری تلکم للاٹ بڑلے بکش اس تلے کوشتو بھم ناساگرے موکتی وینوس گرے کنکنم سرواں گے حریزندنم سب چندن سریل میں چندن کا لے سرواں گے حریزندنم سلرتم کنٹے ج مکتا والی مکتا کی مالائے بھگر کے لے کنٹے شمکتا والیم گوپشتریم پرویشتی دو گوپشتریم پرویشتی دو گوپشتریم پرویشتی دو گوپشتریم پرویشتی دو جیتے گوپال چوڑا بڑنی جائے ہو تیری اے گوپال گوپ اردھن کرنے والے کنھی آپ پوزا ہونے لگی پوزا ہوئی یہ بھوال کی آرتی ہوئی آپ کیا کریں بولو بھوگ لگاو بھوان جی کو پوزا ہونے کے بعد بھوگ لگایا جاتا ہے نا بھوان کو سب اپنے اپنے اکتر سے جو لائے دن رشوی بنا بنا کے وانیپورنا کا مہا پریشاد انکوٹ اتصو گوڑدن جی کے سامنے رکھا تلسی دل بکھیرا بھوان نے کانگ بند کرو بھوان سے کہو کہ بھوان جی ہم تمہیں کھا بھوژن کرا سکتے ہیں تم تو جگت کو کھلانے والے ہو پھر بھی ہمارا جو ہے بھوژن سوکار کرو بھوژن کرا سکتے ہیں 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 اگلے جنن میں بھوجن کرنا پاپ نہیں ہے پر بھوجن میں بھگوار ہو جانا پاپ اور کرنا کچھ نہیں کھانا اپنے کوئی اتنا کہنے میں کیا جا رہا ہے سمائے بھرپاد ہو رہا ہے کہ کئی پیسہ گھرچہ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کئی سے بھی تمہارا من عشور میں لگے پرماتمہ میں لگے تم ہر کام کرو پر ہر کام میں تم رام سے جوڑو یہی سمتوں کی اچھا ہے پریباسہ ایسا ہے ہر کام میں ہشور کو جوڑ دیا پرماتمہ کو جوڑ دیا بھگوان کو جوڑ دیا کہ تم کیسے بھی بھگوان سے جوڑو بھگوان بھگوان بھگو لگاو یاد کر لیا بھگوان کی یاد چلتنا ہو گئی بھوجن پریشاد بھگیتر بھوجن میں آج کل تو آج کل تو لوگ میکنی جہری کھا رہے ہیں کتنی دوان کتنا کیا تو ہمارے رشی مون نے پہلے ہی سے بھی چار کیا کہ بھئی جہریلا ہو جن ہے بھوجن میں کوئی گڑوڑ ہے تو بھو لگاؤ گے تلسی دل جو ہے اوپر ڈال دو گے تو دیکھ گیا نیک کارن ہے دھارمی تو ہے ہی سہی بھگوان سے دا ہے پر دھاری بھی جن مارو تو تلسی میں ایسیٹ ہوتا ہے تو اس کا جو جہریلا ڈالپڑ ہے وہ ختم کر دے پیے تلسی تھوڑا چہر کا اثر کم بڑھ جاتا ہے تلسی سے تلسی اوپر رکھنے سے کیوں رکھی ہمارے شمون نے کیوں پرمپرا بنائی ہے تاکہ ہمارا سریر کا سوار سواست بھی ٹھیک رہے ہم بیمار بھی نہیں بڑے بھجن بھی کرتے رہے دنیا داری کا کام بھی تاکہ تمہاری دنیا داری بھی ڈنگ سے چلتی رہے ہر قریہ میں پرماتما کو جوڑ دیا اس سے بھگوان کا دھارمک بھی بنا رہو گے بھگوان کی یاد بھی بنا رہے گی سنسار کا بیابار بھی نہیں باندے رہو گے اور شریر کا سوار تو بھی آج ہم نیم نہیں مان رہے اس لئے تو آدھے بیمار پڑ رہے اگر نیم کا پالن وقتی کرنا کتھا کہتی ہے کچھ شاستروں میں نیم بتائے گئے یہاں جیسے ہی بھگ بھوگ لگایا گیا پھر سب نے بھوجن کیا بھگوان بولے دیکھو تم بڑے بجنوں سے بیٹھ جاؤ لائن میں ہم بچے پرسوں میں سیوہ کریں گے بھگ انکوٹ کا عرشوی انہیں بھگوان پروس رہے ان کے سواد کی تو پرشاد کا تو سواد ہی الگ ہوتا ہے جب پرشاد پرشاد ہوتی ہے انہیں کہا آج تو اتنا اچھا بڑیا بھوجن بنا کہ کھاتے ہی جاؤ کھاتے ہی جاؤ کبھی چار چار پیٹھ ہو جائے تو بھگوان کو لکھاؤ بھوجن کیوں بڑایا کھانے کیلئی تو بنایا نا بھوجن کو جیمو پریاد رکھنا بھوجن کرنا پاپ نہیں ہے پر بھوجن کو اپنی تھاڑی پتل میں جھوٹا چھوڑ دینا مہا بھار ہے کبھی بھی تھاڑی پتل میں جھوٹا چھوڑنا چاہیئے نئی تو تکڑی موجبستج ہے اگلے جنر میں بانا بڑے گا اور دھارمی بھاونا یہ کہتی ہے کہ دیکھو تم پتل میں جو جھونٹا چھوڑو گے تھاڑی میں جو جھونٹا چھوڑو گے اور جھونٹن کو جو کھائے گا وہ ہمارا پنی کھا جائے گا اور اس کا پاپ ہماری ماتے پر آ جائے گا اس لئے ساناتن درم کہتا ہے کہ نہ کسی کو جھونٹا کھلانا اور نہ کسی کا جھونٹا کھانا کسی کا جھونٹا کھانا بھی نہیں چاہیے اور کسی کو جھوٹا کھلانا بھی نہیں چاہیے کیونکہ جو جھوٹا کھاتا ہے وہ ہمارا پھر نکھا جاتا ہے اور اس کا پاپ ہمارے ماہ کے پرا جاتا ہے اور یہ ساکر یہ تو جھوٹا کھانے سے کیا جھوٹے کھانے سے تو پریم بڑھتا ہے تو پھر سرکار نے کہا ڈاکٹر نے کہا نہیں کہ کورا نہ بڑھتا ہوں تو رہے گا اب نہیں کھائیں گے تو ہمارے ساسٹر نے پہلے ہی جا کہا سب اپنے اپنے پریوار میں اپنے اپنے گھر میں ایک دوسرے کا ایٹھوارڈا کیوں کھاو ایٹھوارڈا سا کوئی پریم پڑھے ہے کیا کیا ایک دوسرے کا جنگلہ کھا لوگ تو پھر پندہ میں سے جنگل ہوگا رہی ستے پریم بڑھتا ہو تو پوجن میں پوچھتا ہونی چاہیے سدھتا ہونی چاہیے ہمارے ریشو نے ان اور پانی پہ بہت جوڑ دیا کہ جیسا کھاؤ گے ان ایسا بڑھے گا من اور جیسا بھیوں گے پانی تو ایسا بڑھے گی گوانی جیسا تم جل بھیوں گے جیسا تمہارا آہر بیار ہوگا گوانی پر اثر ہوگا جیسا تم بھوزن کروگے من پر اثر ہوگا اس لئے کہا ہے بھوزن پہ بھوزن پر بہت دھیان دیا گیا ہمارے ریشو ہمارے سندولیں بھوزن ہوا راتری شرام ہوگیا بڑا آنند سو کرتن ہونے لگا ڈیوڑی شی نارت وائکون اندرپوری میں گئے اندر نے کہا او مہاراج پہ دارو سوا جاتا ہے بھلا رہے کیا اگ تیری کوئی وقت تو ہے نہیں میری وقت نہیں دیوتاگر آ جاؤں اہاں ایک گوال کے چھوڑے نے تیری پوجا بند کروائی اور ایک پہاڑ کی پوجا کروائی پروت کی کون نند بابا کا بیٹا جو کنیا ہے نا اندر نے ساورت نام میگ کو بھلایا اور کہا کہ جاؤ اتنی گھرگور ورسات کر دو کہ ساری برج بھومی کا کئی پتاج نہیں ملے بہا دو ساری برج بھومی کو برج کو بہا دو برج ساورت میگ آیا امڑ بھومڑ کر بادر آنے لگے ہیں بجلی چمکنے لگی ہے بادر کی گڑ گڑھا ٹھونے لگی ہے مرے ہم نے کہا تھا نا دیکھو اندر مہاراج ناراض ہو گئے ہیں اب یہ کیا ہوگا اس نے کہا بابا گھور آتے کہ میرا گردھن نات کہہ رہا ہے کہ تم نے میری پوجا کری ہے تو تو سب مل کر اٹھاؤ میں پھول سے زیادہ ہلکا ہو جاؤں تو اٹھائیں نہیں بگوان نے کہا میں ہی کیا اٹھاؤں سب اپنا اپنا کرم کرو سب نے اپنے اپنے ڈڈڈے لگائے کنیا نے اپنی ترجن ہی لگائی ہے گری راج کو دھرڑ کیا اور بھاگوات کے دی سپتم دیوشت شراب کی سات دن اور سات راتن اور سب گوالوال بھاگوان کرشن کے ساتھ کرتن کر رہے ہیں گووید موسیقی گوپال گووردن گرنا پڑے گرنا پڑے گوپال گووردن گرنا پڑے گوپال گووردن گرنا پڑے گوپال گووردن گرنا پڑے گووردن گووردن پانچ برس کو 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 گوru کو 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 کیرنا پڑے گرنا پڑے نرسال گوھر پڑے گرنا پڑے ہر گرنا پڑے تو کار کو مردن گرنا پڑے موسیقی 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 نہیں آگا تیرے ہاتھ میں درد ہونے لگا ہوگا ہاتھ نیچا کر لیا تقلیب ہو رہی ہے ایسا ہی ہاتھ کر لیا کرشت نے کہا کہ ہاتھ نیچا کر انہیں گردہ گر جائے گردہ گر جائے تو گریراج گر جائے تو ہمارے بڑے بڑے لاتھی ہے تو صحیح ہمارے بڑے بڑے ڈنڈے لگے ہوئے تو اب تیرے ایک امگلی سے بڑے بڑے پڑھنے والا ہے تو کنیانے کا کر لو نیچے بڑا ہاں اور جائے سے ہی کنیانے ہاتھ نیچے کیا گردہ بھی نیچے سب بڑے جائے کنیان ہم تو جبر جاری کے دنڈے لگے یہ تو تیری امگلی پڑھٹکہ ہوا ہے ایسا ہی سبیہ جنی راج کا اٹھانے والا ہمارا کانا ہے کنیان ہے اندر بھی سمجھ گیا کہ سات دن تک امگلی پر اٹھانے والا کوئی معمولی بالک نہیں ہو سکتا ہے یہ ساکشا برماتمہ ہے عشور ہے تو ورساد بند کریں سربی گائی کو لے کر آئے اور سربی گائی کے دودھ سے کرشن کا احسک جہاں بھی اندر کے مان کا مردن کیا تھا آج بھی اندر دامن اسطان ماں کنڈ ہے جہاں سربی کے دودھ سے احسک ہوا تھا وہاں سربی کنڈ بنا ہو آئے گریراج پرکرمہ میں انیوڑ سے جیسے ہی آگے پلٹو جتی پورا اور بیچ میں آج بھی لٹھا کی پوچھری کے پاس اندر دامن اندر کا دامن ہوا تھا وہاں سربی کے گائی کے دودھ سے ابھیشیک ہوا تھا آج بھی وہ اسطحان بنا ہو آئے وہاں کتھا کہتی ہے ابھیشیک ہوا ہے اندر نے پراتنا کری بھگوان میں آپ کو سمجھ نہیں پایا تھا بھگوان نے کہا اسے اچھت وردان دیا ہے اور اب یہ گاؤں میں بات ہو دی ایک کم کے دن دیواری کی پڑھوا کا دن مردان پوچھا ہوئی بیج سے ورسات چالو ہوئی سات دن ورسات اشٹمی پھر نومے کے دن اندر نے پوچھا کری اور دس می کے دن سبھی برجوازیوں نے ایک آدسی برد کا نیرنے کیا لکھایا ایک آدس شام نیرہا رہا سبھی برجوازی ایک آدسی کا برد کرنے کا نشک ہے کہ ہم ایک آدسی نیم سے کریں کرتے ہوں گے ایک آدسی آگے اور ایک آدسی تین دن کی ہوتی ہے دس می کے دن ایک سمیں بھوجن اور دس چیزوں کا تیاب مرچ مسالہ پیاج لسن تی تی اوڑا مانس مدیرہ تامسی جو بھی چیز ہے ان چیزوں کا پریتیا کر کے دس می کی دن اندریوں کا سیم کرے اور یہ سنکل کرے کہ ہم ایک آدسی گبرت کرنے جارہے ایک سمیں بھوجن کرے گیارس کے دن بند سکے تو نیرہ یہاں بھاغت میں لکھا ہے ایک آدس شم نیرہ نیرہ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو تھوڑا سا پھل بھول گائے کا دودھ آ دی گیارس ہاں تو چندرہوٹی گنجہ ایک کلو نمکین اچھی بڑھیا تیل میں جبنے تیل کا تیاب ایک کلو نمکین لانا ڈیڑھ درجن کھیڑا لانا دو کلو سیم پھڑ لانا ڈائی کلو آلو لانا آدھا کلو ساہو دانا لانا ڈیڑھ کلو موپڑی دانا جیسے دیوالی کی لیسٹ بڑھ پرسو گیارس ڈیوالی چار دن آہا لیسٹ پیلا سے جیسے گیارس نہیں دیوالی ہے رو دو کپ اس دن چار کیوں چار کپ پیری ہے گیارس ہے نہیں تھوڑے ادھر ادھر گئے جنگل دیس آئے والا دو دو ایک گلاز دو بڑھیا اوکڑا ہوا لگیارس ہے نہیں ارے اس نام تو پرو نہ ہو تو سہی ہر گنگے جے جے گنگے آلو بڑھا گے نہیں بھوڑ لاغی دی روز کھائے اس سے چار جونہاں کھائی میرے پہ کہ گیارس اب نی تو بیٹھا ہے انہیں نی بولڈا ہے کئی مہی جو سلوپ پھریاں آئی ہاں بھرے گیروں نی بیوائے انہیں بولڈا ہے تو کرنا گئی گیارس ہے نہیں صاحب گیارس گیا ہے گیارس کار تھا گیارہ اندریوں کو ہشور میں لگا ایکہ دسی یہ دس اور ایک گیارہ ان گیارہ دس اور ایک ایکہ دس اندریوں کو ہشور میں لگانے کا نام ایکہ دسی اپواس اپیان سمی اپواس چلے رہنا یا پرماتمہ کے سمی پرینہ بھگوان کے سمی پرینہ بھگوان کہتے ہیں کہ چویس گھنٹے میں میکنہ تین گھنٹہ پچھن کرا ایسا ساستر کا سیدھان کہ چویس گھنٹے میں تین گھنٹہ میرا پچھنکر بھگوان بھگوان کہتے ہیں بھگوان کہتے ہیں گھڑی دھوڑی تھوڑا سمی پرماتمہ کے لیے ایکہ دسی ایکہ دس شام نیراحال کرتے تھے اور نند بابا کوئی اتنا آنند تھا کہ آج گیارہ سے تو پہلے گھڑی اڑی تو تھی نہیں پہلے تو کھلی سوری چندر کی گتی تارا کی گتی کہ ہرنی کھاں ہیں ساتھ ریسی کھاں ہیں سکر تھا اس سے سٹائنگ معلوم پھر دے پروڑ ہوڑے آگے آگے ستریشی در آگے سکر کا تارا ہوگیا پانچ بجنے واجہ چندروا کے نوزی بلکل چمختا ہوا ایک تھا سی تارا تو ایسے پہچان ہو دی اب نند بابا رات کا سمائے تھا کہ وہ معلوم نہیں اور وہ اشنان کے چلو بارہ بجے ہی کھنچ گئے اتنا آج گیارہ سے جلدی نہ دو کر پوزہ بات کرو کھنچ گئے موانے مانہ بڑا آلسی ہے ہمارے نند بابا بارہ بجے بارہ بجے کرشن کو پرات کرنا ہے تو اٹھنا پڑے گا جاگنا پڑے گا ہاں تیاری کر لیں پڑے گا اس کے لئے مرمان ہے اس لئے یقوی سوچنا کی مرمان ہے جیسے میں 3 دن راہی ہے نے میرا ساتھ گٹھی گٹنا ہے پرسو دن کی میں نے کہا ہے کہ 3 دن راہی ہے آدھا گھنٹا اور سوچا میں بھیر جیسے ادھا گھنٹا تو جادریہ نے پر اتھانڈ آنند بڑا جیسے گڑھی دیکھوں تو ساڑھا چار بڑھی ہے ایسا ملک جیسے پانچ ملک بڑا آندا آرسی من ہے پڑھا رہے بس اور پڑھا رہے اور پڑھا رہے اوڑ پڑھا رہے تھوڑی پانچ ملک بڑھ دے وہ ساڑھا تیر پڑھا رہے ابھی تو دے رہے گھڑی دے گی ابھی تو دے رہے یہ من بڑا پرمات کرتا ہے ہمیں اشورت پہنچنے نہیں دیتا ہے ہمیں اُلجاتا رہتا ہے پر نند جس میں اتصا ہوتا ہے آنند ہوتا ہے جس کے پرمیٹ ہوا ہے نیند ارے لکشمان جی نے چودہ سال نیند نکڑھی تھا بڑے بڑے سند مہتما ہے یا نیسا گیتا جی بھی کرشن کہتے ہیں یا نیسا سرو ہوتا نام تشجا جاگرتی سعیمی جب ساری دنیا سو جاتی ہے تو سعیمی یوگی جاگتا ہے ساری دنیا سوتی ہے اور وہ جاگتا ہے ایفیوزن کرتا ہے دنیا سوتی ہے یا نیسا سرو ہوتا نام ساری دنیا جب سو جاتی ہے اور واقعی میں ساری دنیا گلپت عجیان کی نیند میں سوئی ہوئی ہے اور عجیانی اپنے عجیان سے جاگرت ہوتا ہے سپرم بیجیان گھم رابط کرتا پرماتما گھم رابط کرتا ہے یا نیسا سرو ہوتا نام تشجا جاگرتی سعیمی نند بابا جاگ گئے تبھی تو کنی آگیا کنی آگیا جان جا بھی آیا وہ جاگے پوچھ کی کتا ہے ہو سوڑے والے کی نہیں ہے کم گرن کی کتا نہیں ہے جو جاگا ہے اور یاد رکھنا جو جاگا ہے جاگے گا سو پاوے گا سوڑے گا ہوں کھوڑے گا لے کھوڑے گا ہوں روڑے گا لے ایک جنم تک نی چوریا ستھ دھرونا پڑے گا بھائی یہ جاگنے کی باری آئی ہے یہ گیت آرامان بھاگوت ہمیں جگہتی ہے کسو تے سو تے چوریا ستھ لاغ بیتا دیئے پیارے ماناو دے پایی ہے جاگنے کی باری آئی ہے گوویند کو پرات کرنے کی باری آئی ہے نند بابا بارہ وزے جان جاگے سب دنیا سو رہی دیں پہنچ گئے یمنا کے کنارے بھجن کرنے عشنان گروہ بھجن گروہ جاگو اتشتم دھاگوت کے تھی اٹھو اتشتم جاگتم مہا تم اٹھو تم جاگو اپنے آپ کو پہچانو اپنے آپ کو جانو اپنے آپ کو سمجھو کیا اجگر جیسی نید میں پڑے ہو کیا کمگر جیسی نید میں پڑے ہو کیا نید میں پڑے ہو کب تک سوتے رہو گے یہ سنت وانی آمیں جگہ تھی یہ سادو کی وانی ہمیں جگہ تھی یہ گیتا رامان بھاکت کی وانی ہمیں جگہ تھی کہ جاگو جاگو اب جاگنے کی بار گئی زندہ بابا جاگ گئے اور جو جاگا ہے اس نے پایا ہے گوپیاں رات پہ اٹھوڑ کرے گئے راہ سکر میں گئی دیں کتھا میں آرہا ہے پھر دیروہ جو جاگا ہے اس نے پایا ہے کرشنے کے لئے جاگنا پڑے گا جاگو جاگا ہے ناؤ سنویرپور میں گئے سب ناؤ سام کو سو گئے کہ ایوٹ جاگا اور پہنچ گیا نیساد کے پاس رام کو اپنی ناؤ میں بٹھا کے لے گئے جاگا رات بھر وہ لکشمن اور نیساد کا سنبھال سنا اس نے اس کے لئے جاگنا پڑے گا جاگنا پڑے گا نند بابا بھی جاگ گئے ہیں یہ سنت مہاتمہ جاگ گئے ہیں یہ میرا بھائی یہ تکہ رام یہ نانک دیو یہ تلسی یہ سہجو یہ پلٹو یہ سب جاگے ہوئے لوگوں کی کتھا ہے سو یہ وے مردوں کی کتھا نہیں ہے جو جاگا ہے اس نے پایا ہے اس کے لئے جاگنا پڑے گا نند بابا جاگ گئے اور جائے سے ہی گئے یمنا پہ ڈکی لگانے کے لئے گیارہ سے تین کا سمیں نسی چرکال ہوتا ہے اس سمیں جل بھی آرام کرتا ہے ندی بھی آرام کرتی ہے برون بابا کے دوتھ نے نند بابا کو پکڑ گیا برون لوگ ملے گئے صوبے دیکھا تو کنیہ جنی کنیہ کہاں گیا کنیہ کہاں گئے پتہ جنی نند بابا کا پتہ ہے نند بابا بھی یہ شدہن کا رات کو جلدی مانے گئے تھے ہمارا تو کنیہ گایا وہاں نند بابا گایا اور ہمارا تو کنیہ گائب ہو گیا ہے ڈھوڑنا ہے اس کو اور ڈھوڑنے کے لئے جہاگنا پڑے گا ڈھوڑنا ہے کرشنا ہم سے دون چلے گیا ہے اس کے پاس جانے کے لئے جاگو دوڑو بھاگو مندیر میں جاؤ تیرت میں جاؤ ستسنگ میں جاؤ ستجن کے سنتوں کے سنگ میں جاؤ جاؤ بھاگنا پڑے گا جاگنا پڑے گا چلنا پڑے گا تب ہی تو ملے گا نا مارا کنیہ تھوڑا دور ہو رہا ہے ہم سے دور ہو چکا ہے کتھا کہتی ہے نند بابا کشنان کرنے گئے تھے کپڑے اپنا کے کنارے پڑے کنیہ نے کہا ہم بچے لوگ ہیں تیرتے ہیں گوتا لگاتے میں دیکھتا اور کرشنا سمجھ گئے سدھی ڈوب کے لگے تو ورون لوگ میں ورون دیوتا نے پرنام کیا سندھاسن پر بٹھایا آڑتی کلی ہے یہاں سے کرشنا کی پہچان چالو ہوئی ہے سندھا نند بابا بارہ مجھے جا کر تپشہ کری سادھنا کری اب نند بابا نے دیکھا ورون لوگ کا راجہ میرے چھوڑے کی پوچھا کر رہا ہے یہ تو کوئی معمولی نہیں ہے اب تھوڑی تھوڑی پہچان اگھاڑی ہوڑے لگی جس کو اگھوالا سمجھ رہے ہیں اپنا لالا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی لیلا دھاری ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے ورون بھگوان نے کہا نند کو لانا تو بہانا تھا باقی گوویند آپ کو یہاں بھولانا تھا نند کو لانا تو ایک بہانا تھا باقی آپ کو یہاں بھولانا تھا لے جاؤ ان کو لے کر آئے ہیں سارے گاؤں میں آنند کی لہر ہو گئی اور نند بابا نے کہا کہ مجھے تو ورون لوگ میں پھکڑ کے لے گئے تھے کرشن آیا تو وہاں دیو ورون جو جل کا راجہ ہے ادھیشتہ تا دیوتا ہے اس نے بھی کرشن کی پوزہ کری ورون جل رش کا ہے اس نے رشہ اکریوں پر ویجائے پراب کر لی جس نے سنسار کے رش کو جیت لیا ہے کرشن تک پہنچ گیا ہے جو رش سنسار میں آ رہا ہے نا تمہارا تم بھاگ رہا ہے نا یہ گاؤں میں بات ہوئی تو گاؤں کے لوگ سمجھ گئے کہ ہے نہ ہے یہ کرشن پرماتما ہے اب یہ چرچہ تھوڑی چے 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 بیبے ورون لوگ میں لے گئے تھے تو وہاں سے لائے نند بابا کو یہ چھوڑا کوئی معمول نہیں کوئی ساتھ سال کا چھوڑنے وہ رون لوگ میں پاتاڑ میں چلا جائے گیا ہاں ہمیں بھی لگتا ہے ساتھ سال کی ہمار میں گریراج کو اٹھا ہے بڑے بڑے پہلوان ایک پتر نہیں اٹھا پائے کھنٹل دو کھنٹل ساتھ خوش لنبا چھوڑا پہاڑ اٹھا ہے لگتا تو ہے بھگوان ہے اب تھوڑی تھوڑی اکل ہے ہی سمجھ میں جب جاگے کب ہاں بھوڑنا کو مارنا کوئی معمولی کام نہیں تو یہ بھگوان ہے میٹنگ ہونے لگتا ہے ایک دن نند جی کے چھوٹے بھائی اپنے جنے مٹے میٹنگ پھلے ویسے گاؤں کو بھولاتے تو نند بابا بھولا دے مکھیا تھے وہ گوار کے پر آج چھوٹے بھائی نے بھولایا سکتے کیا آج گاؤں میں کھٹا ہونا سمجھ کیا نند بابا بھی آئے آج امرجنسی میٹنگ ہے امرجنسی میٹنگ ہے یہ کریشن کون ہے یہ کریشن کون ہے نیکا کون ہے میرے چھوڑا ہے اور کون ہے یہ میرے بیٹا ہے نا تو ننے کا ناہی ناہی چھوٹا چھوڑا چھے دین کاثان بھوڑنا ماری تین مہینے کاثان چھکڑا اولٹا نل گوبر منی وہ ورکش ارجن کے ورکش کی رہے سال بھر کا ترنہ ورد کا ادھار کیا اگاسور بکاسور کو تین سال کی امر میں ادھار کر دیا گریراج کالی ناگ کے پھڑ پر ناچا تو یہ کوئی گوارگا چھوڑا ہو سکتا ہے نند بھوڑا نے کہا ہم بھگوان کی پوجا کرتے ہیں گائی ماتا کی سیوہ کرتے ہیں تو گائی ماتا میرے بیٹے کو بل اور یس دیتی ہے ہم گائی کی سیوہ کرتے ہیں تمہارے بیٹے کو بل یس دیتی ہے نہیں ہمیں سنکہ ہے ایک بات پوچھے نند بھا بھوڑا نند جی گو رہے ہو یس دیتی بھی گو رہی ہے تو پھر یہ کنے یا کارا کیوں ہیں یہ تو کلر ہے ہو گیا اس میں کوئی اپنا ہاتھ میں توڑی ہو گیا نہیں اگر نند گو رہے یہ بھی گو رہا ہونا چاہیے مطلب کہنے کا یہ چھوڑا تمہارا نہیں ہے کہ بات یس دیتی پہنچی تو یس دیتی کا دل بیٹھی ہے یہ دنیا کے لوگ میرے ایک کرشن پر انگلی اٹھانے لگے ہیں اس سارے کر رہے ہیں کچھ یا سودانی کرشن کو چھاتی سے لگائے گوھر میں مٹھایا ماتھا سنگا اور کالالا ایک بات پوچھو رے ہاں پوچھو میا تو کس کا اے رے کالیہ نے گوھر سے دیکھا ایک ماں اپنے بیٹے سے پوچھے کہ تو کس کا ہے میاں میں تیرا لال ہوں میں نند لال ہوں میں تیری آنکھوں کا تارہ ہوں تیرا دولارہ ہوں ماں تیرا بیٹا ہوں نہیں کالیہ اب لوگ تیرے اوپر انگلی اٹھانے لگے کی نند گوھرے یا سوداجی گوھرے تو کنیہ کالا کیوں ہے اوہ یہ بات ہے یہ تیری گلتیز ہے اور میری گلتی ہاں ماں یاد کر وہ بادوہ میں نہ کیا جنماشٹمی کی رات اے آکاس میں بادل تھے کالی کالی رات تھی میرا جنم ہوا تو تُو سو رہی تھی میں رو رہا تھا تھا تو بہت گوھ رہا اور میں کروٹ بدلتا روتا رہا تُو نے دیکھا ہی نہیں تو وہ کارا کارا اندھارا میرے سے چپٹ گیا اس لئے تیرا گوھر ہے کارا ہو گیا اور یہ سوداجی اتنی بوڑی ہے چاہاں ہارے لالا وہ آکاس میں گلتی میری ہے اب اتنی بوڑی کہ اندھارا بھی کوئی چھوٹے کیا ہے پریاد رکھنا بھگوان ملا ہے تو بھوڑے کوئی ملا ہے کپٹیوں کو ڈونگیوں کو پاکھنڈیوں کو اپنا کتنا بھی بھلے آڈمبر کر لے کتنی بھی دکانداری دکھا لے بھوڑے کا بھگوان میرا بھائی سہجو بھائی جنہ بھائی کتنی سہج کتنی سہج جنہ بھی پایا آیا سہج یا تو کوئی پرم بھکت ہو یا کوئی پرم سرال سرالتہ کے حد میں نیچے ہو بھوڑے 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 اسیو دمان کھوڑے 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 اپنا درگ نہیں لگایا اور یاد رکھنا ساستر وانی سنت وانی بھوڑت وانی ہو وہاں اپنا درگ لگا نہیں اپنی بھدھی کام بھی نہیں کرے گی جو پرماتما کہے اس کو مان لو جو سند کہے اس کو مان ماننے میں بھلای بھائی وہاں اپنی بھدھی کام کیونکہ ہماری اتنی کشمتہ نہیں کہ ہماری کشمتہ نہیں ہے جو بھی کہے سند کہے یا بھگواند کہے اس پر اپنا ترک لیتر مد چلا اپنی بھدھی مد چلا اپنی اکل مد چلا ہم جبڑ جستی ڈیڑ پڑھو کبھی انہیں نا نیشودہ نے کنیہ نے کہی لیا آہاں کارا اندھرہ چپڑ گیا وہاں چپڑ گیا اس نے اپنی بھدھی ایک میریڈ بھی نہیں لگئی کوئی کارا اندھرہ بھی چپڑ گیا یہ تو دوسرا تو اے لہبار اے جھوٹ نا اے گویند تیجو بولتا مستقی ہے تیری لیلہ سے سب کچھ ہو سکتا ہے کچھ ہو سکتا ہے پرم نشتا پرم آدھر پراکاشٹا ہوتی ہے ساں وہاں نیشودہ جھو جاتی ہے نیش چاتوری نہیں جلتی وہاں چھڑو چھوڑو پر وہی بات کنیہ گوپی سے کہتا ہے تو کچھ الگ دن سے کہتا ہے نکنج میں راس لیلہ میں گئے سرکھار گوپیوں نے کہا ساں رہے بہت سندر ہو ناجبا بس دیکھتا ہے رہو پھر بھی ساں رہے کیوں تھوڑے گوھرے ہوتے تو اور تو کدھی ہاں کہ پھر تمہارے گر بلو ہمارے گر بلو ہاں کیوں ہی سکھیوں سکھی گوپیوں کو سکھی کہتا تھا تک نہیں میری سکھی ہو دروپتی کو کبھی دروپتی نہیں کہتا نہیں دروپتی کو سکھی کہتا تھا یہ سکھی سبد جو ہے نا بڑا سمجھا سکھی ایک ویچار کر رہا تمہاری آنکھ میں کون رہتا ہے بلو ہماری آنکھ میں تُو شام رہتا ہے ہاں سوڑا آنکھ کھاتے پیتے اُٹھتے بیڑھتے ہم تو جہاں دیکھیں ہم شام دکھائی دیتا ہے بل 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 بس تمہاری نظر میں شام رہتا ہے اور تم اپنی آنکھوں میں کاجن لگاتی ہوں تو تمہارا کنیہ تمہارے کاجن سے کالا ہو جاتا ہے ہوں تو گورا نہیں تو لوگ میں نہ دھیان کرتے سکل ورنم چطور بھجم پرسند ودنم بیائیت ساویگنو شانتیا بھگوان کا سپید ورنم ساوی دھیان منتر میں آیا ہے کپور جیسا سکل ورنم چطور بھجر سپید ورنم چار ہاتھ تمہارے کاجن کیوں کہ جو آنکھ میں ہے نا وہ دکھائی دے گا بھائی وہ ایک ناثی رامین میں آیا ہے نا ایک ناثی مہاراج کتھائی کر رہے تھے سندر کا اینجی جب حنوان جی مہاراج آسو پوٹی کامے گئے تو وہاں کے پھول بڑے سپید سپید کھل رہے تھے ایک ناثی حنوان جی کہتے جا کتھائی وہاں آدھے سکشم دوسری بار وہاں بہت سپید سپید سندر سندر پھول کھل رہے تھے مہاراج سران گیا اوہ مہاراج کتھائی مہاراج جونڈ بول رہے ہو ایک ناثی رامین مہار سنگر دو یوں کہو پھول سپید نہیں لال ہے بھول بھرمو بھول بھول میں دو یمتر ہوں میں دو مسیر ہوں کسی بھولنے والا کوئی ہو رہے نکل یا آپ یہ بدلائے گا نہیں لگ خلق 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 ہمیں اپنے آنکھ سے دیکھا پھل آتا ہے پھل سبید تھے نہیں بدلنا نہیں بدلوں دونوں بھکت اپنی اپنی جد پر اڑ دے مجیسٹریٹ کے پاس پیسلا گئے تو بیواد ہوگا تو پرتیباد جاؤں گا تو کہیں کنیائی کے لیے جانا بڑے گا اور دونوں دونوں کا سرکار مجیسٹریٹ ایک ہے پہنچ گئے جائے ہوگا کیا بات یہ کہتا سپید ہے میں کہتا ہوں ملاد ہے بھگونا آپ کو نرنے دینا ہے کہ ستھ کون ہے رام جی نے کہا میں تو کبھی اشوگواتکہ میں لیا ہی نہیں پر سیتا جی بہت تمہاری ماں بہت دن رہی ہے وہاں اشوگواتکہ میں اس نے دیکھا ہوگا ان کو بھلا وہ سہی پھیسلا کرے سیتا جی کو بھلایا کبھی کبھی ہمارے رام جی ویسے دوڑے سانت سرل ہے پر کبھی کبھی انعود کرتے ہیں کہ تیسرا سپتی وادی اور بھولا ہے دو تو تھے ہی سہی تھی کبھی تو بھی تھوڑا سندر ونوات کرتے ہیں کچھ کچھ جگہ میں آیا ہے سیتائی ہنمان کہتا لال ہے ایک نات کہتا سفید ہے اب تم بتاؤ کہ ایک نات ستھ ہے کہ ہنمان ستھ ہے تو انہوں نے کہا دونوں جھوٹے کے جھوٹے نہ میں نے دیکھا نہ پھول لال ہے نہ سپید ہے میں نے تو اتنے دین رہی میں نے پھول کو دیکھا سب شام تھے اب سیتا کہے شام تھے میں اتنے دینے میں جھوڑ بھول ہوئی ہے میں نے دیکھا ہنمان کہے لال تھے ایک نات کہے سپید تھے رام جی ہس رہے تینوں لڑ رہے نہ مراج آپ ہس رہے ہوگا اب لڑنے والا لڑے دیکھنے والا تو ہسے گا ان کو معورت پرباری ملے آپ کسرت کرو دیکھ رہا ساکشی کو بڑا آنند ہے اور اسی لئے اس کو سچید آنند کہہ دیکھو کہ وہ دیکھتا ہے کھانی دیکھتا ہے بولتا نہیں ساکشی ہے وہ پرماتما ساکشی ہے دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے جو بھی ہو رہا ہے دیکھ پہ جائے بس دیکھ پہ جائے ڈیکارٹ چل رہی ہے پچھر گھتی رہی ہے وہ دیکھ رہا ہے مہارا جا وہاں سے رہے ہو گھلے ہزو نہیں دور کیا دیکھ رہا ہے نرنے دور تو رام نے کہا بھئی سیتہ بہت دین رہی واقعی میں وہاں ہے تو ستھی ہی کہتی ہوگی اتنی دین رہی دے جوڑ دو ہے نہیں سیتہ ستھے ہیں تو ہنوان جی اور ایک نا دین سیتہ ستھی کو گیاں بوجھن کرنا آپ کو ہاں تو آپ کی پٹھرا نہیں ہے اور ہم جھونتے جو چوئی سرندے آپ کی زیور رام 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 کرے ہنوان جھونٹ مت آپ بھی جھونٹے نہیں آپ بھی سہی تو ایک ناتھ نہیں کر پھر میں جھونٹا آن دو بانٹے ریو ڈین گرگر نجھ کھاٹے یہ سہی نہیں ہے یہ سہی نہیں ہوں جھونٹ کیونکہ میں بھکاری رام مان ہوں ہم جھونٹ نہیں ہے سکتے تو رام نے کہا نہیں ایک ناتھ تم بھی سکتے ہو پرم سکتے ہو یا تھارت ہو تینوں نے کہا مارا میرنے میں آنا دیا یہ بھی سہی یہ بھی سہی یہ بھی سہی اب کوئی ایک سہی ہونا چاہی نا تینوں کو سہی بتا دیا تو انہوں نے کہا بات یہ ہے اگر سہی دیکھا جائے تو یہ اتھارت میں سکتے ہنوان ہوں ایک ناتھ ہے کیونکہ وہاں کے پھول سپید تھے یہ اپنی گیان درشتی دیز ہے تو لنکا میں عشو کواٹی کا کہ جو پھول تھے وہ سپید تھے تو پھر لال بلو آپ اس میں بڑے کرود میں تھے غصے میں تھے اور کرود کا رنگ لال ہوتا ہے آنکھ میں لالی ماں چھائی تھی اس لئے آپ کو پھول لال دکھائی دیں تو ورمین سیتہ نے کہا بلو آپ بھی ان سے کوئی کم سکتے نہیں پھول تو سپید تھے پر آپ کی نظروں میں آپ کی آنکھوں میں رام سمایا ہوا تھا تو رام کا رنگ شام ہے تو آپ کو پھولوان کے سیوار کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا رام ہی رام دکھائی آپ فرماتما مجھے دکھائی جس کے آنکھ میں جو ہے وہی دیکھے گا آپ کی آنکھوں میں میں ہوں آپ آنکھ میں کاجل لگاتی ہو کاجل سے کنیا کالا ہو جائے پر ایک دن کشوری نے پوچھا سرکار بہت سندر ہو سامرا پھر بھی شامرک کیوں بنایا تو کرشن کہتے تمہارے لیے کیوں کیونکہ دنیا کہتی کہ اگر میں گورا ہوتا تو دنیا کہتی کہ کشوری لادلی کرشن کی رنگ روپ پر ریچ کر دیوانی بن گئی پر میں نے دنیا کو بتایا ہے کہ کشوری میرے روپ رنگ پر نہیں ریجی ہے میرے سریر پر نہیں ریجی ہے میرے تن پر نہیں ریجی ہے کشوری نہیں رادہ نہیں میرے گیان پر میرے پرمتتک پر میرے ستھ پر ریجی ہے وہ سریر پر نہیں میرے پرم جان پر نیجی ہے جو ایک کارے کن روٹے کن رنس ہے ہمجھے بھی پریمی کیا ہے دیکھو رنگروپ کبھی دوارکھا میں جاؤ کبھی پرندہ ون میں جاؤ کبھی ارکوپال بندی جاؤ صاحب پیوار ہاں پر یہی دوریو دھن سے کہتے ہیں تو کچھ دوریو دھن پانڈوں کے دودھ بند کر گئے اور ان کا راجہ دھو ان کے سوئی کی نوکے ورہ برمین دھو مری آئی اب تمہاری موت آئی تو مرو میں بھی کیا رو ہوں انہیں کہا ہے کالوں کا لوٹے کا نہیں ہے تو یہ بات کر رہا میں کہاں میں کالا ہوں کیونکہ کال کا رنو کالا ہے میں تمہارا بیناس کرنے آیا ہوں تمہارا سہر کرنے آیا اس میں کالا روپنے کر رہا ہوں پرسند گانے شور نے اپنے گانے شریف گیتہ میں کچھ اور کہا ہے کیا نے سریجتی میں جب یہ شام کی ویاکہ کری نا کی جب تک وادڑ اوچا ہے وادڑا اوچا ہے تو شام دکھائی دے میں وادڑا نیچے ہی جائے تو سپید دکھائی دے تو جب تک پرماتما دور ہے تو شام ہے اور نزدک آ جائے تو سپید ہے ستھ ہے پرکاس ہے جو تیرمائی ہے آنکھ دکھائی سب دھول ادھار ہے دھون دکھائی سب تشروپ ہے پر ایک ناجی مہارہ نے اپنی رامان میں ایک ناجی نے بتایا کہ کلیوہ میں کپٹی منوسی رام رام کرتے ہیں و واقعہ دھونگی منوسی بھی رام رام کرتے ہیں پاکھنڈی بھی کرتے ہیں ہمرا دیو بھغنہ بھغت بھی کرتے ہیں کدھو بھجن تو جو مردم جو مردم کرتے ہیں اور جب ان щоб کو بھجھا رکodorوں کو کو بھول ہے دیو آنا پڑتا ہے تو بھجھا ہے تو خود مرد بھول ہے اور اس کے پاپ کو میل کو دھوتے ہیں تو پہلو میں منشک کے راگتے ہیں تو کار روگتے ہیں ان کو کپٹیوں کا کپٹ دھوتے جتے ڈھوگیاں کا ڈھوگ دھوتے جتے ان کو پویت کرتے کرتے گید عجاب اینا کس لسٹ بنائی ہے سوامی جی نے ان کو پویت راگڑ دے رگڑ دے رگڑ دے ان کے ہاتھ میں ہی میں آف سرین میں بھگوان کو ہاں کتا کہتی ہے بھگوان کالے کیوں تو کچھ کبھیوں نے بھی گایا ہے کیوں جرا اتنا بتا دیکھا نا یہ تیرا رنگ کانا کیوں وہ کانا ہو کر بھی جگ سے تو اتنا نیرا لاتو وہ چرا اتنا بتا دیکھا نا کہ تیرا رنگ کانا کیوں موسیقی وہ میں نے کانی رات میں جنف دیا وہ میں نے کانی گائے کا تو تک لیا وہ دانتوں کا رنگ بھی گالا موسیقی موسیقی جرا اتنا بتا دیکھا نا کہ تیرا رنگ کانا کیوں موسیقی 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 وہ پوچھنا کا رنگ بھی کالا وہ پوچھنا کا رنگ بھی کالا اس لیے میں کالا جرا اتنا بتا دے کالا یہ تیرا رنگ کالا وہ پوچھنا اتنا بتا دے کالا موسیقی 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 کیونکہ سرل ہے سرل جو ہوتا ہے وہ کوئی بات جلدی مان لیتا ہے کوئی بھی کہتے بھلے کچھ بھی پھینک میل دو بھلے کچھ بھی جو جونٹ سانچی وہ ویچار نہیں کرے کہ سانچی جونٹی یا ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہماری ماں کوئی بات جلدی مان لیتا ہے تو گوپی ماں نے کہا کہ سب بات کر رہے گا ہے کہ کریشن پرماتما ہے پرماتما ہے تو اپنے تو مانش روپ میں دکھائی دے گوار روپ میں دکھائی دے تو تھی بھگوان کے روپ میں دکھائی دے دینا چھے تو انہیں اگہ ڈشنا چالو کیا کاتیا یعنی دیوک پوزن کیا کہ کاتیا یمی مہا مہے سونے کی لات پڑھا جو رنگناز جی کا مندر ہے پیچھے کاتینی کا ستی پیٹھا ہے برندہون کی جو پریقما ہے جن نے گوپیوں نے یہاں پوزا کری تھے رنگناز جی کے مندر تو تھوڑا پیچھے ہے اسی مندر میں گوپیوں ماں نے یمنا اشنان کر کے نیتیوان جو ہے کاتینی کا پوزن کریں پرکے اشنان پوزن میں تھوڑی گڑھڑ دے اور کوئی بھی دھار میں کریہ کرو ہاں پریم ہے وہاں بھلے نیم نہیں ہے جب پریم کیوں جی پر جب کریہ کرو گے ورد پوزا پاٹ تو اس میں کچھ نیم چاہیے اوڈڑا کرنے سے کبھی کبھی پریت اس میں کچھ نیم ہونا چاہیے ساسٹری اگر کوئی ساسٹری سادھنا کر رہے ہو تو اس میں ساسٹر کا نیم ہے تو کریہ میں پدھتی میں نیم ہوتے ہیں تو بھگوان کو اشنان کرو تو پہر پیل دھولاؤ پھر ہاتھ دھولاؤ پھر آجمن کراؤ پھر اشنان کراؤ پھر پنچہ امرت پھر کپڑا وستر بہناؤ پھر دلت ایک کریہ ہے اور پریم ہمیں کوئی کریہ اور پریم کروڑوں اربوں میں کوئی ایک ہوتا ہے کھالی ایک میرا بھائی ہوئی تھی آج تاکھ پھر ہاں ناتک بھلے بھائی بھائی سے دخوا رفعہ c میرا بھائی 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 دھی جم�� کچھ ایک بارが Mira Bar to عمد اسلام پاکھند بھائی کرلے دکھا بھائی کرلے ہیں پر واستک تھا اور واستک تھا جب برایو پرگاڑ پرگاڑ کی عوستہ جب پہنچتی ہے پھر وہاں نیم اپنے آپ کو ٹوٹ پڑا جاتا ہے وہاں نیم نہیں رہتا جب پریم ہے وہاں نیم نہیں پر جہاں ہاں سانساری کریا پددی ہے تو اس میں کچھ نیم ہے تو ان کی پوزہ پددی میں کچھ گڑڑ بڑ تھی یہ یمنا اشنان کرتی تھی پر اشنان کرنے میں نہیں وستر ہو کر کے اشنان کرتی بست رہیت ہو گئی بھرواں نے ویچار کیا یا یمنا جو ہے ندیر دیوی ہے اور جل ورودیو کا واس ہے تو یہ تو ورود کا اپمانے یمنا جی کا اپمانے یمنا مہیا کا اپمانے یہ ٹھیک نہیں ہے پر وانی سے سمجھوں اے تم گلت کرے چھے سال میں چھوڑو بڑھو اکل بند بڑھی کیوں کبھی کبھی ہے نہیں عمر چھوٹی ہے تو یہ مانے کے نہیں مانے تو ان کو گیاں سے بھی سمجھوں نہ کھریا سے بھی سمجھوں بھگوان نے بھی چاہی کہ تھوڑی کھریا سے بھی تھوڑا گیاں بھی دولوں کو سملیت کر دوں کیونکہ یہ سنساری کھریا کر رہی اور گیاں یعنی بھی گیاں پرماتما کو پرابت کرنا چاہتی ہے تو سنساری کھریا بھی سمجھوں میں تھوڑا گیاں بھی سمجھوں تو ایک دن بھگوان جی گئے ان کے کپڑے لے کر قدم پر بیٹ ایسی کتھا ہے بھاگ بچ میں اور یہاں کتھا کرنے والے نے اور کتھا سننے والے نے دونوں نے ستیا ناز کر دیا کی بھگوان نے چیر حرن کی ارے بھگوان چیر حرن نہیں کر دے بھگوان تو چیر دروپتی کا بڑات ہے کھرشن لاج لڑتا نہیں لاج بچانے والا ہے یدا یدائی دھرمش لانی رحمتی بھارتا ابھیتانم دھرمش جب جب دھرم کو لوگ لانی ہوتی ہے دھرم کو لانی مٹانے کے لیے دھرم کا بھی راس کر رہے لیے بھگوان کا پرابیٹ ہوتا ہے لکش تو دیکھو اس کا کائے ہے تھوڑا سا اپنی مدھی جبڑ جستی لگائے ہوا موسکریہ میں اس لیلا میں کارن کیا تھا تو بھگوان چیر بڑھانے والا ہے چیر حرن کرنے والا نہیں ہے انہیں کہا گوپی بولی ہمارے کبھڑے بستر دے دو بولو آجا اور لے جاؤ بولو ہم بستر آئی دے کھرشن میکہ میں جانتا ہوں وہ تو انتریہ میں ہے اس سے کیا چھپا ہوا ایسا وہ جانتا ہے تبھی تو آیا ہے وہ کہ یہاں گڑ بڑ ہے تمہاری میں جانتا ہوں یہ گڑ بڑ کر رہی ہو اور جب تک تمہارے جیوان میں گڑ بڑ ہے تب تک مجھے پرابت نہیں کر پاؤ گے تمہارے جیوان کی گڑ بڑ یہ سب گھٹھڑا یہ ختم کرنا مڑے گا جب تک تمہارے جیوان کے دوش ہے تب تک میں نہیں بنو ہوں تم نندوز بنو دوش رہی تو یہ تمہارا دوش ہی درسن میں پردہ بن کر آڑے آریا ہے جو ہمارے جیوان کے دوش ہے نا جو کچھ ہماری ایسی کری آئے ہیں جو ہم سے پرماتما سے میں دور کر رہی ہے بھگوان نے کہا میں جانتا ہوں آج 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 ہموست رہی رہی تھے گل ہاں دیکھو میں تو بچہ ہوں امر کتنی ہے ابھی ان کی مت مانو بھگوان کوئی جبرجستی نہیں ہے وہ بھگوان ماننے کی اسے مانوش مان لو تو عمر ہے سات سال کی یہ لیلا ہے وہی سات ورس کی عوستہ میں لیلا ہوئی ہے اگر تم پران کو مانتے ہو تو سات سال کے بچے میں آج بھی پاپ واسنہ نہیں تھی تو آج سے ساڑھا کانچہ ہزار سال پہلا تو زیادہ دھرم دعا پر تھا تو کلی ہوئے اس سمائے آج بھی سات سال کے بچے میں کوئی پاپ واسنہ نہیں ہوتی کام واسنہ نہیں ہوتی اس سمائے تو اگر انسان مانو تو بچہ ہے بھگوان مانو تو بھگوان سے چھپا ہوا کیا ہے جس کاریگر نے موردی بڑھے اسے کیا بچہ ہے گڑھیج اس نے بڑھائی اس نے جس کاریگر نے بڑھایا مکان اور کہاں بیڈروم کہاں باتروم کہاں کیا ہے سارا مکان کا نقصہ اس نے بڑھایا اس نے بڑھایا ہو اس سے کیا چھپا ہوا ہے اگر اسے سر بگے مانو تو انسان مانو تو بچہ ہے اس کے منھ میں ایک کام کے ہمکور ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے بالک ملو تو کرشن نے کہا میں تو بالک ہوں میرے سامنے تو آ سکتے ہو پر یدی کوئی بڑا ہوتا کوئی بجرگ ہوتا یہ سنساری بات ہے کوئی بڑا ہوتا کوئی بجرگ ہوتا کوئی جوان ہوتا تو پھر تمہاری دسہ کیا ہوتی اگر یہ ہوا میں وستر اوڑ جاتے ایک ہی کپڑا لے کر دوسرا کپڑا لے کر آئی نہیں میں یہ باہر پھینک جانا ہوا میں اوڑ جاتے کبھی آندھی آ جاتی تو پھر گھر کیسے جاتی لوکیق بات سمجھنے والی یہ ہوا میں اوڑ جاتے یا بندر پھار دیتے یہ تو میں لے کر کھڑا ہوں میں تم کو دے دوں ہوں پر میری جگہ کوئی بندر اوڑ لے جاتا تو تو پھر کیا دسہ ہوتی تمہاری سرکشہ کی درشتری سے تم اچھا کام پہ رہوں کیا یہ لوکیق بات اگر بندر کوئی لے جاتا ہے یا ہوا میں اوڑ جاتے میری جگہ کوئی بڑا اوڑ جوان آتا تو تمہاری کیا دسہ ہوتی میں تو چھوٹا سا بچہ ہوں اور اب الوکیق بات یہ ہے کہ تم میرا درسل کرنا چاہتی ہو اور کرشن پھوجن کا کیا کر رہی ہو اور درسل کر کرنا چاہتی ہو جس کا درسل کرنا جس کو پرات کرنا اسی کو بھوجو نہیں جس کو آپ جانا مہمکار ہے ٹھیکی ٹونکاریشور کی کٹے اہم اُدھر کی ریل میں بیٹھے ہوئے اب تم کاتیا ہے نہیں کا پھوجن کرو تو کاتیا نہیں میری گیر کرشن کا پھوجن کرو تو اب پھوجن کس کا کر رہا ہے پرات کس کو کرنا چاہتے ہو تمہارا لکش جو ہے نا اسی باہر پر چلنا پڑے گا نا یہ ہے الوکیق بات تھوڑی سنسار سے ہٹ گا جس کو تم پرات کرنا چاہتی ہو اسی کا پھوجن کرو اسی کو سمجھو اس کو جاننے کی کوشش کرو اس کی طرف دیرے دیرے آگے ملو اور پھر یہ یمنا ہی ندی ہے دیوی ہے ورود کا آواز ہے اس میں تم ان کا اپمان کر رہی ہو یاد رکھنا ایکم سدم بہودا ودنتی وہ برہم ایک ہے پر برہمن لوگ برہم جانی لوگ اس کا الگ الگ بخان کرتے ہیں تو ایک ہی انیک میں ہے تو جس کو تم پرات کرنا چاہتے ہو اس کا پھوجن کرو پر دوسرے کا اپمان بھی کہ اس سب میں وہی ایک سمایہ ہوگا ہے ایکم سدم بھک پراب بہودا ودنتی وہ ایک ہی برہم ایک روپ دارن کر کے جیسے آکاس میں سوری گھٹا آکاس کا ادھارن دیا ہے آکاس ہے یہاں دس گاگری پڑی ہے گھڑے پڑے ہیں گوڑا پڑے ہوئے ہیں تو سب میں آکاس کی چھایاں ہے سب میں سوری کی چھایاں تو کیا سوری الگ الگ ہے سوری ایک ہے پھر الگ الگ دکھائی دے رہا ہے تو دیو ایک ہے یہ اپنی درشتی کا بیوار ہے بیوار ہے کہ ہم کس بھاو سے کہاں کس گھڑے میں دیکھ رہے ہیں یہ ہماری پاترتہ ہے کہتی ایکم سدم بھک پراب بہودا ودنتی دوسرے کا اپمان بھی مت کرو اور تم ورون دیو کا اپمان کر رہی پھوجن کاتیا نیگا کری اور پھرات کرنا کھرشن کو جاتی ہو تمہارا تین جگہ سے بھٹکی ہوئی ہو لکشے ایک راستہ ایک حکام ایک چناؤ ایک ہونا چاہیے تم ورون کا اپمان کرو ایک دیوتا کا اپمان دوسرے کا پھوجن اور درستان تیسرے کا کرنا چاہو کتنی گڑڑ جیوان میں سا انانی سرناکتی بھی تو ہونا چاہیے نا انانیتا جیوان میں ہونا چاہیے نا بیوی تم ورون کا اپمان کر رہے گلت کر رہی ہو درشن کب ہوگا لے جاؤ یہ تمہارے وستر بلو درشن کب ہوگا بس جس دن تم نردوس بن جاؤ گی سنسار کے دوس سے رہیت ہو جاؤ گی بس تم سے زیادہ دور نہیں نزدک ہو اس دن میرا اصلی روپ درشن میں آ جائے گا میں تمہیں اپرابت ہو جاؤں گا تم جس کو دیکھنا چاہتے ہو جس روپ میں دیکھنا چاہتے ہو اسی روپ میں تمہیں درشن دے دوں پر جب تک تمہارے من میں جو اوگون بھرے ہیں جب تک من میں برائیاں بھری ہوئی ہے جب تک تمہارے من میں یہ اہم بھرا ہوا ہے جب تک تم سادنا کے مارگ میں صحیح نہیں آگے بڑھو گی تب تک پرابت نہیں ہوگا تو یہ اپنے اوگون اپنے دوشوں کو نکالتی جاؤ نردوس بنتی جاؤ اور جس دن نردوس بن جاؤ گی تو پھر ڈھونڈنے کی جروت نہیں کئی جانے کی جروت نہیں پھر وہ سویم ڈھونڈتا آئے گا مہاراج سری سری ایک ہزار آڑ سری ہمارے یہاں پتہ رو ہم بھرانے گرو کے چیلے ہیں ہم جگت گرو کے چیلے ہیں تو کہتے وہ سبری کا آسرم کدھر ہے ہمیں تو آ جانا ہے کئی نونڈنے نہیں گئی ہو اپنی جو بڑی میں جو بڑی میں رام جی نونڈتے ہو گیا ہے کئی نونڈنے نہیں گئی اپنا لکش اگر صحیح بنا لے جٹائیو گیا نہیں جٹائیو پہ سرام جی آئے کیونکہ لکش بنایا جیون نردوس بنایا نرمال بنایا پویتر بنایا گنگا جیسا پاور بنا لیا اس رام کو آنا پڑا اس کرشن کو آنا پڑا پویتر چھوڑ دیا باپ چھوڑ دیا ماں چھوڑ دیا بھائی چھوڑ دیا میرے بیوامنے ایکنے ہنسک جانور انہوں کے جانوروں کے ہنسا ہوگیا نہیں نہیں متنگریسی کا آسرہ لے لیا سارا جنگی بس وہی کہا آ جائیے کئی جانا کئی نہیں جانا کئی نہیں بٹکنا بس تو جائے وہاں رہے صحیح مقام پر رہے اپنے آپ کو پہچان کر رہے اپنے آپ کو جان لے وہ تو سیم تیرے دروازے آئے گا اور بس وہی رام رام راما راما نکھتے رہی ہے رام کو آنا بڑھا کبھی آؤ یہ مورے بس انتظار کرتے رہی ہے کبھی آؤ یہ مورے انگنا میرے رام چلتے چلتے یا رام چلتے چلتے کب آؤ یہ مورے انگنا کب آؤ مورے انگنا میرے رام چلتے چلتے سری آرام بکارو چلتے چلتے میرے انگنا کب آؤ کب آؤ کب آؤ یا کھونتا ہو میرے رام بھاو چلتے 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 بس سرنا کے پی ہو کب آؤ دکس مٹا کے جاؤ مورے انگنا کب آؤ مورے انگنا میرے نام چلتے چلتے بھا تیارا چلتے چلتے موسیقی 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 لیے پیر میٹے میٹے چک جک کے پیر رکھوں گی لیے پیر میٹے میٹے چک جک کے پیر رکھوں گی کئی چڑوا بک نہ ہوئے میرے ران کو چکتے چکتے کب آو یہ مرنگتا میرے ران کو چلتے چلتے دیا ران کو چلتے چلتے برسو سے میں بہاروں جنگل کی یہ ڈگریہ برسو سے میں بہاروں جنگل کی یہ ڈگریہ برسو سے میں بہاروں جنگل کی یہ ڈگریہ دیر تھیرے آ رہے ہیں دیر تھیرے آ رہے ہیں پھر ران چلتے چلتے دیا ران چلتے چلتے کب آو یہ مرنگنا کب آو یہ مرنگنا میرے ران چلتے چلتے دیا ران چلتے چلتے ڈگریہ آنکھوں میں آنسو بھرکے ثپریہ دڑی ہے جنوارے دیر تھیرے آ رہے ہیں موسیقی 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 بھگوان بانسی دورو جب جب گائی چراتے آدھے نا تو سام کو سب بانسی بجاتے بجاتے گائی کے ساتھ آدھے پر آج کی بانسی کچھ بچٹر تھی کبھی کبھی کہتا ہے بجن دورو جن پر آج کا بجن میں آنند ہی کہتا تو پر آج کی جو سا میں آنند آن آن آج درشن کرل گیا درشن دورو جن پر آج کے درشن کا آنند کبھی کبھی یہ سا ہوتا ہے کبھی کبھی وہ دیویتہ آتے ہیں کبھی کبھی ہمارا جو سادنا ہے نا وہ چرم پر جب پہنچتا ہے تو ایک رشا آتا ہے کچھ الگ ہوتا ہے سب سے الگ ہوتا ہے بنسی روج وچا رہے تھے گائج رہے تھی بنسی بچاتے بچاتا ہے پہ آج کی بنسی اور ایک ویسے شتہ ہے کہ روج بنسی بچاتے ہیں تو سب برجوازی سنتے تھے پر آج کی بنسی کوئی ادھکاری سن رہا ہے سب نے نہیں دنی ہے جسے نے سنی وہ اڑکر دوڑ بڑا آج کوئی ادھکاری سن رہا ہے کوئی پہنچا ہوا پروس سن رہا ہے جو دنیا کے دند سے اوپر اڑ گیا وہ سن رہا ہے پر کتھا تو ایسا کہتی ہے بھاگبت میں لکھا ہے کہ کوئی گوپی دودھ نکال رہی تھی اور جیسے بنسی کی آواز آئی تو بارٹی وہیں کی وہیں چھوڑ گئے اور چل پڑی گئے دودھ نکالنا بھول گئے کوئی بھوجن بنا رہی تھی چلے کے اوپر روٹی بنا رہی تھی اور بنسی کی دھنس کان پہ آئی تو ہاتھ روٹی کیسی کیسی رہ گئے اور چل پڑی گئے کوئی بچے کو دودھ پیلا رہی تھی اور کان پر بانسوری کی آواز آئی بچے کو دودھ بھولا نہیں بھول گئے چل پڑی گئے کوئی اپنے پتی کے چرن دبا رہی تھی اور کان میں آواز آئی چرن دبا نہ بھول گئے چل پڑی گئے کوئی آنکھ میں کاجل لگا رہی تھی اور سب کان پر آیا تو آنکھوں کا کاجل گال پر لگا گئے اس تری پلویں اس کا ملے نا تو گال پہ کاجل لگا کے جائے گا آنکھوں کا کاجل گال کالکا جائے رہی ہے سب دیوی آ رہی ہے سب سکتی آ رہی ہے کوئی اپنی سازو سے بات کر رہی تھی بات کر رہی تھی کوئی گہنا پہن رہی تھی تو کمر کا کندورہ گڑے میں پہن لیا ہاتھ کا باجوبن پیر میں مان لیا پیرو کا پائزہ ہاتھ میں مان لیا سب وپریت ہو رہا ہے جب پرمادما کی ملن ہوتی ہے پھر سنسار ویبھان ہوتا ہے سنسار کا بھان کس کو لیتا ہے سب سنسار کی قریہ اولٹ بولٹ ہو جاتی ہے سریر کا بھان نہیں تو سنسار کا بھان کون کرے سریر کا یہ بھان گھن جاتی ہے جب سادک سادنہ کرتے کرتے اونچی عوصتہ پر پہنچتا ہے بھونے جاتا بھی کون ہو میں کیا ہو اپنے آپ کو گھن جاتا ہے اسے پرمہنس گتی کہتے ہیں سادو کی بھاسا میں پرمہنس گتی اور ہماری بھاسا میں پاگل پاگلتہ کی چرم عوصتہ ہوتی ہے پاگلتہ کی چرم عوصتہ ہوتی ہے گوپیاں جا رہی ہے تھوڑا سا بیچار گرو کہ ان کے گھرواڑے میں روکا نہیں گئے پیر دبا 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 دکھا جا رہی ہے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے دکھا جا رہی ہے بچے کو جھوڑ دیے پر سنت یوں کہتے ہیں کہ ان کے سریر نہیں گئے تھے آج کی کتھا سریر کی نہیں ہے یہ تو سریر کو بھی چھوڑ چکی ان پران آتما جو آتما ہی چلے گئی تھی ان کی جو پران چلے گئے تھے بیٹھی یہاں ہے پر من وہاں ہے اشور میں لگا ہوا اشور کے چنتن لگا ہوا ہے کتھا کہتی ہے یہاں سگدیل جی گوپی بن کر آئے ہیں یہاں نارد جی جو کتھا کر رہا ہے نہیں سگدیل جی پرکشت کو یہ گوپی بڑھ کر آئے ہیں برمویت پران میں لکھا ہے نارد جی گوپی برمو پران میں لکھا ہے نارد جی گوپی بن کر آئے ایک جاجلی نام کے ریسیت دس ہزار سال تپششہ کریں بھگوان نے کہا مانگو کیا چاہیے کہ بس برس کے راش میں پرویش چاہیے اگر اس تری پروس کے بھی لنگی کتھا ہوتی تو جاجلی جیسے ریسی دس ہزار سال تپششہ کرنے بات کرتی کہ ہمیں وہاں راس اللہ میں پرویش چاہیے ارجون جی بھی گوپی بن کر آئے ارجون جی نے کہا کنیاں میں پرویش کرنا چاہتا ہوں اس مہارش میں اس پرمانند میں اس دیویتہ میں انہوں نے کہا میں تمہیں پرویش نہیں دے سکتا کیونکہ میرا عدی کار نہیں وہاں کی عدیشتہ تردیوی کشوری ورسانے والی ہے ارجون نہیں کشوری کی سادھنا کری انہیں کہا پھر پرمیشن دیا پرمیٹ کے لو یہ آ جانا یہ ساتھ میں لانا ارے زہاب دنیا سنت مہتمہ تو آئے تو آئے پھر یہاں تو بھگوان شنکر جی سوائم پوپی بن کر آئے آج کے لاز پروت کے سیکھر پر کرشن بڑے آنند اور شیو بڑے آنند بھی ہو رہے آنکھ میں آنسوں کی دھارہ بھائی پروت ہی نے کہا کیا بات ہے کہ آج دھردی پر ایک مہاراش ہو رہا پویتر آتما ہے آ رہی ہے سب دیوی سنتم آتما ہے آ رہی ہیں پرم آتماوں کا پرمانسوں کا سواگم ہو رہا ہے پرم آتما کے ساتھ میں جیسے سوری اور سوری کی کیرن چندرما اور چندرما کی کیرن ساتھ میں اٹھنیاں کھلے آج سے آتما اور پرم آتما کا سنگم ہو رہا ہے تو پھر ہم بھی چلے تھوڑا ریش رکاوٹ کر رہے ہیں کیا گرائے گا اوپی بننا بڑے گا تو پھر جٹا چھوڑ دو چھوٹی بنا دو پاروٹی نے جٹائیں چھوڑی ہے سنکر کی چھوٹی بنائی ہے گھاگری پہنائی ہے ریشمی چنڑی پہنائی ہے ماتھی پر بندی لگائی ہے مانگ میں سندور لگائی ہے ناک میں نکھنی لگائی ہے کال میں کندل بہنائی ہے آہ 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 گلے میں ہار ہے کمر میں کرگھنی ہے پیروں میں پائی جب ہے ہاں ہاں بن گیا نا میں گوپی میں بن گیا گوپی پاروٹی نے کہا تھوڑی کسر ہے وہ لوگ کیا یہ میں پڑھانی ہے میں بن گیا جب تک میں بن گیا یہ میں رہے گا تب تک گوپی لیلا میں سری اور پفیتری اللہ میں پرویش لیں یہ میں پڑھ چھوڑ دو کہ میں پروس ہوں میں اسری ہوں میں گیانی ہوں میں اجیانی ہوں میں پڑھا لکھا ہوں میں انپڑ ہوں میں پندیت ہوں میں مورک ہوں میں دھنوان ہوں میں کنگان ہوں یہ میں کا بھان جب تک رہے گا تب تک میرے گوپی لیلا میں پرویش اس میں کو چھوڑ دو میں کچھ ہوں نہیں بس وہ ہے میں تو چاندہ کی چاندنی ہوں سورج کی روشنی ہوں میری کوئی ستہ نہیں ہے جیسے چندرمہ کی کیرن ہے میں اس کی ایک کیرن چھوٹی سی میں سورج کی کیرن ہوں بہت سے سادھوں اپنی اندریوں کو دمن کرنے کے لیے مون ہوتے ہیں ہم چار مہینے نہیں بولیں گے چدرمہ ہم بارہ مہینہ نہیں بولیں گے ہم بارہ سال مون رہے گے مون سادھنا کرتے ہیں کی مون رہے کسی سے بولیں گے کسی سے کچھ نہیں کریں گے سنسار کا کوئی بیوار نہیں کریں گے بس ہمارے گوویند کے میں ہی کیونکہ بولیں گے تو سنسار کا بیوار ہمیں الجائے گا تو کبھی کبھی مون ہو جاتے ہیں بھکوان شنگر سے کہہ مون ہو جاؤ اس میں کو مارنا ہے تو مون کر کے سادھنا کرو کبھی کبھی جس کو چپ سادھنا کہا گیا ہے سنتوں نے چپ سادھ چپ ہو جاؤ مون ہو جاؤ نی شبت ہو جاؤ اور وہاں مہراج میں صد بھی روک جاتا ہے صاحب وہاں صد رہتا ہی نہیں ہے نام نام روپ اکد کہانی کو سوامی کہتے ہیں وہاں نہ نام ہے نہ روپ ہے اکد وہاں کتھنا ہی نہیں ہوتی نہ صد ہے نہ سنسار ہے وہاں تو بس ساگر ہی ساگر ہے وہ سوامی سوامی ہے میرا گوویند میرا کرشتہ ہی کرشتہ ہے جت دیکھو تھی تھی شام جہاں بھی نظر جائے آج بھی بھدوان سنکرز کے انیک مندر نازکل توڑ زیادہ بن رہے ہیں ابھی بھولینات کا زیادہ بول والا ہے تو سنکر جی کے انیک مندر ہے پر بھوشو کا پہلا مندر ہے ساری دنیا کا پہلا مندر ہے کہ دن میں بھولے ناتھ شیو لنگ میں اور رات میں ساڑھی پہنٹیں نکھنی سندور ماں گوپی کے روپے نو بجے کی سہ نارتی میں جاؤں کبھی وہاں بھرندان میں جاؤں پانسی بٹ اور رنگ ناجی مندر جیسے بھرمکنڈ سے آگے نگلو گوپی ناجی کا مندر ہے دن میں شیو 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 سروب ہے رات میں گوپی سروب گوپی شر جب اس گوپی شر بھگوان کی جائے ہو گلی کا نام ہے گوپی ناتھ گوپی ناتھ گلی اس بجار کا نام ہے گوپی ناتھ بجار گوپی ناتھ ہے آج گوپی شر بن کر گوپی کے بن کر کے آئے ہیں بھگوان شنکردی رات میں جاؤں بھگوان کرشن نے کہا کیوں آئے ہو سواغتم مہا بھاگو کمکاریم کروا وہے کرشن کہتے ہیں مہا بھاگسالی کرشن نے یہ نہیں کہا کیا بھاگسالی مہا بھاگسالی کیوں آئی ہو کمکاریم کروا وہے اے مہا بھاگسالی کیوں آئی ہو کیا کاری کرنا ہے کیا بھرچ میں کوئی مصیبت آئی ہے کرشن نے ہمارے مانوشوں کی کمجوری بھاگسالی پرکشن چل رہی ہے جاؤ پھر پرمیٹ اندر جانے کا پرویش کوئی کوئی ماندیر میں جاؤ نہیں وہاں پہلے جانچ ہوتی ہے پھر اندر جاؤ سب دیکھا جاتا ہے مسین سے تو یہاں جانچ ہو رہی ہے سواغتم مہا بھاگو سواغتم مہا بھاگو کمکاریم کروا وہے ہے بھاگسالی اس ماندیر میں آئی ہو آپ کا سواغت ہے مہا بھاگسالی ہو پر کمکاری ہو کس کاری کے لیے آئی ہے کیا بھرج میں کوئی مصیبت آئی ہے کوئی راکشنس آگیا ہے کوئی پریشانی آئی ہے کوئی آفت آئی ہے کوئی تکلیب آئی ہے کیا ہوا کیوں آئی ہے ہم مندیر میں کب جاتا ہے بھاگوان تو جانے نہیں روج کی بات ہم کیوں جاہے ہم بڑے بیاپاری لوگن صاحب بھکت کا نوٹت کی کرتے ہیں ہم بھگت ہیں بھکت میں مانگ داغ نہیں ہوتی بھکت میں سواغ نہیں ہوتا بھکت میں کیول سیوہ ہوتی ہے صاحب اور ہم تو بیاپاری بل کر جاتے ہیں بکاری بل کر جاتے ہیں کچھ مانگنے جاتے ہیں ہم بکاری لوگوں کی بھگتے ہیں ہماری کیا ہوکات ہے صاحب کے وہاں تک پہنچوا ہے اور ہمارے جیسے لوگوں بھگوان اور گوپیوں کے لیلہ پر آکشیب کرتے ہیں بکاری بھگتے ہیں کنگلے ایسے دھنوان لوگوں کی برابری کروں گے ہم تو چپی جانی کوئی پریسا نہیں کوئی آبت کوئی مطلق کوئی سوارت سوارت رہا تو حضبان کے بارنے تو سمجھے بھگوان بھی جائی بلے ہاں پی موسیق ہوتا ہے سوارت مہابھاگو کمکاریم کر بھاو ہے چلی جاؤ دیکھو اس سمجھیں آنا ٹھیک نہیں ہے اس تریوں کے لیے پتی دھرم سے بڑھ کر سنسار میں کوئی دھرم نہیں ہے پتی دھرم ہی ہے اس تریوں کے لیے تو ایک آدھار ہے پتی انسوریا جی کو دیکھو برحمہ وشنو مہینس کو بالک بنا دیا پتی دھرم سے ستیتو کے دھرم سے ارے سیویا کو نربدا کو دیکھو سانڈلنی کو دیکھو جن نے سوری کی گھتی روک دی ہزاو سوری اگے گا یہ نہیں چھے مہینے تک سوری کا اودائی نہیں ہوا ستی ساویتری کو دیکھو ستیوان کی پرانی امراض سے لے آئے گا ستیوں کی مہمہ وری یہ ساسٹر میں ساتھ تھا تو تم اپنا ستیتو کا دھرم کا پالن کرو اپنے پتی برد دھرم کا پالن کرو یہاں کیوں آئیے جاؤ گھر پر گوپیاں کے آنکھ میں نئی تلہرہ بہنے لگی سریر کمپائی مان ہوئے کاپنے لگا روڑم سو سورمہ اور رونے لگی لالا بلا کر کہتے ہو جاؤ تمہاری سبنسی کی پریم بھری پکار زنگر آئی ہے ہمیں کچھ نہیں چاہیے نہ کوئی برج میں بھی بتا آئی نہ تکلیو آئی نہ کشت آیا جہاں کنیا ہوگا کیا ہو سکتا ہے جن کے ساہد کرشنو ہر مصیبت گوڑھدن کو اپنے اوپر اٹھاتا ہے ہمیں کیا پھکر کرنے کی جروت ہے کرشنہ تم یہاں لینے نہیں آئی کچھ مانگنے نہیں آئی یہ تیری پریم کی پکار یہ بانسوری کی دھون ہاں تکھی چلائی ہے تیرے سبد سننے آئی ہے تیرے درشن کرنے ہی ہے گوڑی تیرے درشن کرنے آئی ہے لالا تیرے بھولاتے ہو کہ اتنے نشٹور ہو پہلے بانسی بجا کر بھولا بھی لیتے ہو اور پھر کہتے جاؤ کنیا یہ مت سنجو کی ساستر کا گیان تم کو ساستر کا گیان ہمیں بھی ہم ساستر ساستر پڑھتے پڑھتے تو یہاں تک آئیے بڑے بڑے ریشی مونی گیانی مہتمہ گوپی بن کر آئے تھے دنڈ کارنے میں دیا میں رام جنم میں کتنے ہی ریشیوں نے جہاں ساستر پڑھتے ہو آج گوپی بن کر آئے تھے تو انہیں کہا یہ ساستر پڑھتے پڑھتے کتھا ہمیں نہ سناو یہ تو ہم سنتے سنتے کرتے کرتے کتھا کرتے کرتے کہ یہاں تک پہنچے ہیں گوویند ہم تو ان آنکھوں سے آپ کے درشن کرنا چاہتے ہیں یہ اتھار تو دیکھنا چاہتے ہیں اس ستت کو استت کو جاننا چاہتے آپ کون پھر یہ دو کہ پتی دھرم سے بڑھ کر کچھ نہیں تو سریر کا پتی سنساری ہوتا ہے تو ہم سریر سے سنسار کی پتی سیوہ کر رہی ہے ہم سنسار کا کوئی وہی دونج نکالنا وہی گوبر پھیکنا وہی جھاڑو لگانا پتی کو بھوجن دینا اُتھ کے پیر دوانا کپڑے دونا سریر سے سنسار کی سیوہ کر رہی ہے پھر میرے گوویند سریر سے سنسار کا کام کر رہا ہے پھر آتما تو پرماتما کی ہے اس لئے ہم اپنے مند سے تمہاری آراد نہ کر رہی ہے تو کیا اس میں ستیت کو خطرہ ہے جیدی ستیت مربر یوں بھی دیکھا جائے تو سارے جگت کے پتی تو آکھ ہو ہم گاتے ہیں نا تُم ہو ایک اگوچر سب کے پرانپتی سوامی سب کے پرانپتی تُم ہو ایک اگوچر سب کے پرانپتی تو تم ہو تُم سے پرانپتی آپ کی آراد نہ کر رہی سریر سے سنسار کی آراد نہ کر رہی سنسار کا بیوار کر رہی تو اس میں کون سا دوش ہے بھگوان کیا چاہتی ہو بس آپ کے دیوش روک کے درشن کرنا چاہتی ہے اور بھگوان جتنی گوپی تھی اتنے کرشن بنے گا جتنے کرشن گوپیوں کے ساتھ ہے اور بھگوان کا رہ سپرارم بھوا تُم گوپیوں کے من میں اہنکار ہو گئے کہ دیکھو جو جگت کو نچانے والا آج ہمارے ساتھ ناشنے لگ گئے کبھی بھگوان ملنے کے بعد بھی ابھیمان آتا ہے اور جہاں ابھیمان ہوتا ہے بھر بھگوان بھگوان نہیں رہتے بھلے کتنا ہونچا سادنا ہو کتنا بجان ہو کتنی تاکتا بشا جہاں اہم آیا ابھیمان آیا کہ بھگوان گیا تو بھگوان انتر دھیان ہو گئے بھگوان انتر تو گوپیاں ڈونڈ ارے کہاں گیا کہاں گیا ہے ڈونڈتے ڈونڈتی گوپیاں جا رہی ہے ایک گوپی بھولے نے انمت نہ ڈونڈو کیوں کیونکہ ہم جیتنا ڈونڈیں گی اور آگے بھاگتا جائے گا دوڑتا جائے گا اور اس کے پیر میں جوتے چپل نہیں ہیں تو کانٹے کنکڑ لگیں گے تو بھر تو وہیں امنا پھولین پہ چلو کہاں جہاں سے وہ گیا وہاں بھگوان گوپیاں گی دی کہ جہاں سے وہ کھو گیا ہے اسی جگہ چلو اور گاؤ سبھا بھگوان کرشن کے گیت کو گانے لگی ہے اور اسی سمجھ بھگوان کرشن وہاں جو ہے پھرٹ ہوئے ہیں وہاں گوپیاں گیت گا رہی ہے بہت سنگل جائے تھی دیکھ کان جن میں آگ جاں جائے تھی اندرہ ساس پہ دکھ دکھ سلم سیدہ تشنا دیکھ شتاہ بھگوان کرشن وید تاتہ دوام چن خیام سرد دا شیئے نجات سرد جو در شریم خادشا سرد دا شیئے سرد دا شیئے سرد دا شیئے سرد دا شیئے لکشمی بھی رشا کرنے لگی تھی کہاں چلے گئے ہو ہم آپ کی یوگ میں اپنے پران نکل رہے ہیں من نے ویچار کیا کہ پران نکل رہا ہے تو تمہارے پران تو چل بھی رہی ہو تو نے کہاں پران تو نکل رہا ہے پر کتھا امرت آپ کی کتھا روپی امرت جو ہے نا ہمیں پھر ہماری پران کا سنچائی کر رہا ہے جیبن دے رہا ہے اور بہت سندر گوپی ایت کو پراتھنے کی بھگوان جی پرکٹ ہوئے ہیں وہاں کسی نے پیتامبر پکڑا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا ہے اور جو ہے کہاں چلے گئے کہیں نہیں گئے تھا وہ دکھائی تو نہیں چلے میں بھی گوپی بن گیا تھا یہ پیتامبر تھوڑا میں بھی تمہارے ساتھ نہ چرا تھا گیا تھوڑے تھا کبھی کبھی بھکت بھی بھگوان کو یہاں بھگوان بتایا تھا میں کہو گیا نہیں تھا کہا چاہیے مہارااج چاہیے بھگوان کشنوں کی ساتھ acáоды آنے لگے عific فدرندھرم کندرمونی آنے لگے ہیں اور راش پرارم بھوا ہے رادہ ناچے کرشنا ناچے رادہ ناچے اسنا ناچے ناچے گوپی جن من میں روپن گئو سکیری باون مرد آون ارے ہاں من میں روپن گئو سکیری باون مرد آون ارے ہاں من میں روپن گئو سکیری باون مرد آون ارے ہاں من میں روپن گئو سکیری باون مرد آون رادہ ناچے کرشنا ناچے رادہ ناچے کھشنا ناچے من ملو پن گئو سکیری بابن بلدار ارے ہاں من ملو پن گئو سکیری بابن بلدار ملو پن گئو سکیری بابن بلدار ملو پن گئو سکیری بابن بلدار آرے ہاں من میں ر Teams ٹ advance موسیقی 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 ہماری موت ہے تو وہاں سے دور رہے ہیں وہاں جانا ہے نہیں اسے ہماری موت دور وہاں جانا ہے نہیں اس سے الگ رہے پر یہ نمترن بھیج آئیں سونے کا رہا ہے کہ موت آگا مالو دے کہ میری موت ہے بھئی موت دور جانتا ہے اس کو دور پکھاؤ پر یہ بھولا رہا ہے کہ آؤ نمترن دے رہا ہے پتری کا دے رہا ہے موت کو ایسا پاکل کو ہی ہوگا گیا سونے کا رتھ لے کر اکروڑ جی جا رہا ہے من کی گتی سے چلنے والے اتنے تیج گھوڑے ہیں پر صبح سے سام ہو گئی کیونکہ اکروڑ جی میں چلانا گھوڑے کے رتھ کے آگے بیٹھ گئے اور چلائے کون گھوڑی اپنے مرضی سے چلے ویچار کرے کہ گیارہ سال چار مہنہ پندرہ دن ہو گئے ہیں جن میں لیے ہوئے سوہ گیارہ ساڑھا گیارہ سال کے ہونے آئے ہیں پر اس کے آج تک درسل نہیں آج اس بہاں نے کم سے کم اس کا درشن کرنے کا سو بھاگ مل دی اس کو دیکھوں آمی مجھے لاغی لگن ہری درشن کی من میں بھاو ہے گوڑے آنکے ہی نہیں جائے بس بیٹھے بیٹھے ویچار کر دی اوہو کیسے ہوں گے سنا ہے پتامبر دھارن گھر پہ ہے مور کا پنک مادھی پر لگاتے ہیں گھنگرہ رے گھنگرہ رے باہا لگیں ہاتھ میں مرلی دھارن کرتے ہیں ٹیڑا کھڑے رہتے ہیں ٹی ٹانگ کر کے گوالوال سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں گائے گوک سکھاؤں کے ساتھ کلپنا ہونے لگے کرشت کی یاد میں ڈوبھنے لگے رتھ آگے بڑھ رہا ہے آج دیکھوں گا آج یہ آنکھ درشن کرے گی اور یہاں سام کا سمائیں سووے کرشن گائے کو لے کر جاتے ہیں گاؤں کے لوگ سب گاؤں سے باہر بیدہ کرنے جاتے ہیں سام پڑینی گھنٹا آدھا گھنٹا جیسے سوری اودھے اس سے پہلے ہی گاؤں سے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں آیا بھی یہ بیدہ کہ دور تو نہیں چلا گیا جو برچ کا پراؤں تھا ایک شن بھی اس کے لیے بھی رسان نہیں کر باتے تھے گاؤں کے لوگ گھر سے باہر لکھل جاتے ہیں گاؤں پیاں اپنے آنگن میں آرتی کی کھڑے لے کر گھڑے کریں کرشن اور گوپال کے مارتی کریں گے ماخر لے کر کھڑی رہتی برچ کی آو کرشن آ رہے ہیں گاؤں لے کر کے آگے آگے گاؤں ہے گاؤں سالہ کی تھوڑ اوڑ رہی ہے کرشن بل رام گوال والوں کے ساتھ پنسی بجا کے چلے آ رہے ہیں اس کو گو دھولی بیلا کہہ گیا سوری اودھے ہو اس سے آدھا گھنٹہ پہلا اور پندرہ منٹ بار اس کو کہتے گو دھولی بیلا کوئی مورت نہیں ہو تو سب مورت کا مورت گو دھولی جب گاؤں کی دھولو آتی ہو اور گاؤں گھر آتی ہو بچے رمباتے ہو اور گاؤں اپنے اس طرح میں دودھ لے کر آیا ہے گھا درشتھ تھا صاحب وہ آج بھی ہے آج بھی ہے آج بھی ہے کرشن پریمیوں کی یہی دسہ ہے کرشن کے من میں کرشن کے من کے من میں تڑف ہے ایک بیاکتہ ہے ایک ویرہ ہے بھکتی کی سٹیتلتہ بھی ہے اور ویرہ کی اگنی بھی ہاں 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 دونوں کا مصرن ہے دونوں کا مصرن ہے مصرن ہے کرشن دیکھ رہے ہیں کرشن گائے لے کر آ رہے ہیں ہاتھ میں بڑھا کرشن بڑھا جیسے پرنی ماں کا چاند آیا سرچ پرنی ماں کا چندر ماں آقاوس میں نرملتا چھائی ہوئی ہے سب گوانوال بردیوانسی تارے ہیں اور کنیار چندہ ہے اور ہمارے بھئیہ بلدارم جی پاس میں چمکنے والا سکر تارہ ہے اے چمک رہ رہے ہیں اس نہیں دے رہے ہیں بڑا دھوم تو درش گلے میں مالا ہے مکتا والی مکتا کے پھولوں کی گونتی ہوئی بلکل سپیت پھولوں کی باری باریک کبھی مہاراشتین گجرارے گجرارے جو بناتے مہاراشتین مکتا کے پھولوں کی بڑے سیدار ہیں ان سے گنتی ہوئی آ مالا گلے میں پہنی ہوئی ہے ماؤر پنگ سیر پر ہے کرشن بھلی رام آ رہے ہیں اکروڑ جی دیکھ رہے ہیں اور اکروڑ جی مند میں بھی چار کرے میں رت پر بیٹھ کر جاؤں اور میرے سرکار ننگے پیر جا رہے ہیں کنیہ ننگے پیر پیروں میں جوتے بھی نہیں کنیہ جب تک برج میں رہے پرندابن رہے پیروں میں جوتے نہیں پہنے ہاتھ میں کبھی ڈنڈا نہیں لیا سیلے ہوئے کپڑے نہیں پہنے ماں کہتی بیٹھا لے کرتا پہن لے تو کنیہ کہتی ماں میرے گریم میتر ہے نا گوال وہ کھالی ایک ہموچھا لپیٹ کے آ جاتے ہیں اگر میں کرتا پہن کر جاؤں گا تو ان کے مند میں یہ ہوگا کہ بڑا راجہ کا بیٹھا ہے تو جیسے میرے میتر رہیں گے ایسا ہی میرے رہوں گا جیسے میرے دوست رہیں گے نا سکھا رہیں گے میں بھی ایسا ہوں ہاتھ میں ڈنڈا کیوں ڈنڈا اگر ڈنڈا رہوں تو گاڑ سبحاؤں میں کسی گاہی کا اپمان کر دوں کسی کا اپمان کر دوں ڈنڈے کا اپمان آ جائے تو نا 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 پریم کی مرلی مرلی ہاتھ میں رکھتے تھے اور کوئی گاہی چلی جاتی نے مولانا ہوتا تو گاہیوں کے نام رکھے تھے گنگا گوداوری گاہی اکتری الگنندہ بھاگی رتی کھپرا تو بنسی میں تانگ لے کر گاہی کو بکار جاتے تو گاہی تو دوڑتی ہوتی آتی پر ندیوں کو بھراؤ جاتا تو ندیا گاہی بھل کر آ جاتی گاہی بھل کر ندیا سویم ندیا آ جاتی بنسی کی تانگ سن کر کے ہاتھ میں بنسی پیرو میں کبھی جھوٹے نہیں پہلے یہ شدہ کہتی کنیاں جھوٹے پہن لے تو کہتے ماں میری گاہی ماں نہیں پہنے تو میں کے سے پہنوں ارے ماں نہیں پہنے تو بیٹا انہیں کہا بیٹا گاہی تو پشو ہے انہیں کہا نہیں ماں گاہی پشو نہیں گاہی ماں ہے کیونکہ تم نو مہینے دودھ پلاتی ہو پر گاہی تو جیبن بھر دودھ پلاتی ہے اور مرنے کے بعد بھی کام آتی ہے جتنا کام سیوہ ماں نہیں کرے اس کے زیادہ احسان گاہی کے بھتے ہیں اور جس کا احسان وہ احسان فروزاد بھی ہے جو ان کے احسان لبانے ماں گاہی پہنے وہ ماں ہے جیسی سیوہ کرشن نے کری آئی سی جگت میں کوئی نہیں کر پائے گا کتھا کہتی ہے ننگے چرن جا رہے ہیں اکرو جی نے کہا نہیں نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے وہ ننگے چرن جا رہے ہیں میرے ہاتھ پر رسے نیچے خود پڑے جیسے دسہ پھرچ جی کی ہے آئی ادھیا میں تو کوسلیا نے سمجھا ہو جا کر بٹھا دی سرنگویر پور پار ہوئے ہیں جس کو آج کل سیرمور کہتے ہیں سرنگویر پور دی وہاں سے بھرچ جی آگے سب کو چلو آہاں تم چلو میں دیکھ بال کیا ہے اور ننگے چرن کھوڑے کی لگام ہاتھ میں ہیں پیروں میں جوتے نہیں اور چلنے لگے تو اس سمائے منتریوں نے ایک سرکار اوپر بیٹھو نا تو بھرچ جی نے یہی بات کہی تھی کہ جہاں میرے رام ننگے پہ جاتے ہو میں رد پر بیٹھ کر جاؤں کہ ہونا تو یہی چاہیے کہ میں سیر کے بل سے جاؤں جہاں بیٹھ چل کر گئے وہاں میں گوڑے پر بیٹھ کر جاؤں آج یہی دساک کروڑ کی ہے کہ میرے سرکار ننگے چرن جس بھومی پر چل رہے ہیں پر میں رد پر بیٹھ کر جاؤں نہیں رد سے نیچے کچھ لوٹ لگائے ہیں اور بریج کی بھومی لوٹ لگانے کے کابیل ہوئے کسی کی نظر پڑی کنیاں دیکھو کوئی پاگل آ رہا ہے رد کھالین وہ نیچے لوٹے کنیاں کا دادا میرے پاس جو آیا وہ پاگل ہی آتا ہے جو پاگل بنائے اس نے پایا ہے اپنی اکل بندی میں رہ گئے ہنشار اپنی ہنشاری میں رہ گئے گیانی اپنے گیان میں رہ گئے جو میرے بریم میں پاگل بنا ہے جو پرمہن سگتی کو پرابت کے آ خواهر اس نے مجھے پرابت سنتوں کی کہانی نرسنگ جی کو لوگوں نے پاگل کہا میرا کو لوگوں نے پاگل کہا تکارام کو لوگوں نے پاگل کہا اور جو پاگل بنا اس نے پایا ہے گوپیوں کو لوگوں نے پاگل کہا پاگل کہا رادہ کو پاگل کہا اور جو پاگل بنا اس کے پریم میں اس نے اس کو پایا ہے لوٹ لگا رہے ہیں کرشبالرام نے ہاتھ پکڑے بابا کہاں سے آئے ہو انہیں کہا مدھورا نگری سے آیا ہوں کنس کا دوت ہوں اور یہ کارٹ لائیا ہوں یہ مندرن پتری کا پر اوپر سے بڑی مٹھی ہے یگے کا نام ہے اندر سے بڑی کھٹی ہے مارنا چاہتا ہے یگ نہیں یگ کرنا چاہتا ہے تمہیں نشٹ کرنا چاہتا ہے کنیا نے کہا بس بابا اس سے آگے یہ اوپر وڑا پیچھی پڑنا مٹھی مٹھی یگ میں بیگ میں بھولایا یہ اندر وڑا کاغج مانچنا ہوں کیونکہ اگر تم کہا داؤ کہ یہ ید کرے گا مارے گا تو نند بابا یشودہ بھیجیں گے نہیں پھر وہ بھیجیں گے نہیں تو اس پاپی کا ویناث ہوگا نہیں ہاتھ پکڑ کر لے آئے نند بابا سپلا کھاتھی بابا کنس مہراج یگ کرائے کرشن بل رام کو بھولایا ہے نند بابا تو بڑے بڑے تھے ہمارے بیٹے بڑے بڑے کام کرتے ہیں پہلوان راکشس کو مار رہے ہیں تو راجہ کنس ان کو یہ نام دے گا پرشکر دے گا سنمان کرے گا ٹیا تو صبح چلیں گے تیار رہنا رہے صبح مطلبان لگنی جانا کہیں دیا پر یہ بات تب یشودہ تک پہنچی تو یشودہ دڑھام کر کے نیچے بیٹھ گئے نند بابا گئے تو پیر پھڑی اور کہنے لگی مہراج جانا ہی تو تم بھلے ہی جاؤ گوال بھال کو ساتھ لے جاؤ اور من نہیں مانے تو بل رام جی کو لے جاؤ پر میری کشن کو میری سے دور مت کرو کیونکہ یہ صدہ کنیاں کی بینا نہیں رہی جو برچ کا پران دھن ہے جن کا سروس کرشن ہے ایسے کرشن کھوام سے مت چھنو ہم کرشن سے الگ نہیں پائیں کی نند بابا نے کہا ارے کوئی زیادہ دن کی بات تھا یہ دو چار دن میں واپس آ جائیں گے دیکھو اب یہ کوئی گوال نہیں رہے گا یہ تو مانتا نہیں ہے تو گاہ چرنے جاتا ہم گوال کے سردار ہیں ہمارے یہ گاڑک کی کمی نہیں تو تھوڑی مہاراج کن سے جان پیچان ہو جائے گی کہ دو چار دن میں واپس آ جائے گے تو میں مانا بھیروں ہاں بھجن کروں بھوڑا ہو گیا اب راجہ اس کو بنو ہوا آدیاکشے کو بنو ہوا تاکہ یہ راج کا دن سے کر پائے پر دو چار دن کی بات ہی واپس لے آؤں گا یہ صدہ نکا پھر میں من مانتا نہیں ہے مہاراج آج من مچل رہا ہے پریشت بالرام آئے مئیہ ہم صبح مطورہ نگری لائیں گے یہ صدہ نیچھاتی سے لگا لیا مطلالا مجھے چھوڑ کر مچ تمہارے بینا ہم نہیں رہ پائیں گے کنی یعنی کا ماں میں ستھ بات کو مانتا نہیں تھا پر آج ایسا لگتا ہے کہ دنیا ستھ کہتی ہے اس صدہ نے کہا ستھ کیا کہتی دنیا دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ تُو نند اور یشودہ کا لالا نہیں ہے پر آج تک میں نے نہیں مانا گاؤں والے کہتے ہیں تجھے مول کا لیے ہیں روز چڑھاتے تھے مجھے میں نے نہیں مانا پر آج ایسا لگتا ہے کہ واقعی میں میں تمہارا لالا نہیں ہوں کیونکہ ہر مئیہ بابا اپنے بیٹے کو میڑا دیکھنے بھیجے میمانی میں بھیجے ماما جی کے ذر بھیجے پر میں ساڑھا گیارہ سال کا ہونا آیا آج تک تُم نے کہیں نہیں بھیجا کیونکہ جنم دیتی تو بھیجو نا تُم نے جنم تھوڑی دیا تجھے تو گائی چارانے سے یہ مطلب ہے یہ سودہ نے چھاتی سے لگا لیا اور کہا جاؤں میرے لاہ جہاں بھی رہو سکھی رہو پر یہ وانی کے بان چلا کر مت جاؤ یہ وانگ مت کرو رو پڑی یہ سودہ کرشنا نے آنسو موچے اپنے پیر آمبر سے مام مت رو کچھ آویش میں کچھ کہے دیا کھشما کر دو بھوجن کرنا ہے نہیں مجھے بھوکنی یہ تُو کر لے روز یہ سودہ سوگند ڈال کر کرشنا کو بھوجن کر رہا تھی پر آج کنیہ یہ سودہ کو سوگند ڈال رہا ہے ماں میری سوگند دکھو تھوڑا بہت بھوجن کروایا ہاتھوں سے پانی پلائیا ہاتھ پکڑ کے پلنگتے سلا دیا چھاتی سے لگ گیا دونوں ماں بیٹا اپنے خیال میں کھو گئے ایک دن بارہ بجے رات کو کرشنا کی نیند کھولی تو دیکھے تو پلنگ پر یہ سودہ نہیں آنگن میں دیکھا تو کوئی اندھیرے میں رو رہا ہے سشک سسکیاں سنائی دی کنیہ دھیرے دھیرے گیا تو یہ سودہ بیٹھ کر اکیلی آنگن میں رو رہی کرشنا نے کہا مہیا تیرا لالا سب کچھ دیکھ سکتا ہے پر ماں کے آنکھ کے آنسو نہیں دیکھ سکتا مت رو میری ماں مت رو آنسو پہنچے کیوں رو رہی ہے مہیا کوئی خاص بات نہیں ہے رے لالا پر کل تو ہمیں چھوڑ کر جائے گا تو رونا رہا ہے میں بہت جلدی آؤں گا ماں آئے گا ہاں چھاتی سے لگایا اب یہ سودہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تُو کب آئے گا اور کنیان نینک ہے کہ میں کل آؤں گا آئے گا کتنے میں سنتشت ہو گئی ماں ہاتھ پکڑا پلنگ پرسو لائیا چھاتی سے لگ کرسو گیا ماں نو انتر آتما میں پروشت کر گیا کہ ماں یہ باہر والا کنیان چلا جائے گا پر تیری انتر آتما میں بسا ہو آکرشنا تمہیں کبھی چھوڑ برس تو میری پران ہے ماں اور کوئی اپنی پران تو چھوڑ سکتا ہے تن کئی بھی رہے منی آ رہے گا پرات کالی یسودہ کی نیند اگڑی نیند تھیج کان جو اگڑے جاگے دونوں ماں بیٹا جاگ رہے تھے اور حقیقت صدی کیا جان رہے تھے پر بولتا کوئی کسی سے نہیں ہے صدی دونوں جانتے ماں بھی جانتی بیٹا بھی جانے یسودہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی کرشت نے پیر میں اٹھ کر بندن کیا ماں نے آشیروات دیا لالا مطفر نگری جانا اشنان کر لو کرشت نے پیتامبر پھینک دیا باجوڑ پر بیٹھ گئے ماں اشنان کرانے لگی آج کرشن سانت ہے نیتو کنییا کو اشنان کرانا مہابارت کا یودھ جتنا پانچ کوئی ادھر پکڑے کبھی ادھر پاگے دونوں میں لوٹے کئی چڑ میں لوٹے کئیاں بڑا چلچل ہے پر آج کنییا کی چنچل تک دور ہوئی کنییا جانتا ہے میری ماں کے چرنوں میں آخری بار بیٹھنے کا سو بھاگی ہے کب ملے گا مال جل ڈالنے لگی جیسے چکور چندرمہ جیسے چکور چندرمہ کو دیکھے لالا لالا ماں من میں کہنے لگے کنییا من تو ایسا کرتا ہے جیسے چکور چندرمہ کی درشن کرے اسی پرکار میں تیرے دیکھتا رہوں منڈل کو پر کیا کروں ایک ماں ہے جو چھوڑنے کا من نہیں کرتا تو دوسری ماں ہے جس نے بیٹے کو جنم تو دیا پر ساڑھا گیارہ سال ہونے آئے ابھی تک جنجیر میں جکڑی ہوئے ماترتو کا سک نہیں لیا وادسلی کا سک نہیں لیا جنجیر میں کنس کے کاراگر میں پڑی ہوئی پشنان کیا کاجل لگائے پتامبر پہینا ماں اور پنکھ باندہ ماں کھن روٹی کھلائی آڑتی اتاری یہ کاجل کاجل کا کارا ٹکا لگایا کہ کئی لال کو نظر نہ لگے آڑتی اتاری کنینہ نے پرنام کیا ماں شروع دو اس نے کہا جاؤ بیٹا جاؤ بیر جاؤ وہاں صدا سکی رہو جہاں بھی رہو وہاں صدا سکی رہو یہ ماں کا آشربات تیرے ساتھ رہے گا کنینہ نے کہا ماں رونا نہیں بہت جلدی آؤں گا یہ شدہ نے کہا لالا یہ من بہلانی والی بات مت کر میں جانتی ہوں تو آنے والا نہیں ہے ایک راج چھپایا ہے ایک ست چھپایا ہے ایک رش چھپایا ہے کنینہ نے کہا ماں ایک بیٹے سے رہش ایک رہش ہاں وہ کیا ہے لالا میں تجھے بیٹا کہتی ہوں لالا کہتی ہوں تُو مجھے مئیہ کہتا ہے آنا ہاں تُو میری مئیہ ہے ماں نہیں کشنا میں تیری ماں نہیں رہے تیری مئیہ اور بابا تو وہ سدیو دیو کی ہیں پر کنس کے ڈر کے بھائی سے یاں چھپا دیا تھا گرگا چارے نے بچپن میں بتا دیا تھا نام کرن کے سمائے پر آج تک یہ راج چھپایا ہے بیٹا میں نے جنم تو نہیں دیا پر جنم دینے والے پتر سے بڑھ کر پر پریم کیا ہے کبھی ڈانٹا بھی ہے کبھی للکارا بھی ہے ممتہ میں ایک باد تو باند دیا تھا میرے اس بندن کو بھول جانا کنیہ نے کہا ماں میں جمانہ بھول سکتا ہوں پر تیرے بندن کو کبھی نہیں بھول باؤں گا کیونکہ جگت کئی باندنے والے پرمات ماں کو ماں کے پریم نے باند دیا کیسے بھول جاؤں جو جگت میں اپنی مایا سے جگت کو باند جاتا ہے وہ پرمات ماں بھی بھکتوں کے آدھیر بند جاتا ہے کیسے بھول جاؤں ماں سو گئی جانا ہے تو یہ رد ہمارے اوپر چڑھا کر چلے جاؤ جند جی آپ کے ویرہ میں ہمیں مار کر چلے جاؤ میرے منگل پریاد کے سمائی تمہاری آنکھ میں آنسو صوبہ نہیں دیتے ہشی خوشی بیدا کرو آج تک جو تمہارے پریم کے ساتھ ناشنے والا نیٹور جگت کو نچانے جا رہا آج تک تمہارے ساتھ ناشنے والا نیٹور جگت کو نچانے جا رہا ہے جس لئے میرا اوطار ہوا وہ اوطرن کا سمائی آگیا یدائی دھرمش گلانی بھوٹی بھارت اب بھتانم ادھرمش جب جب دھرم کو گلانی ہوتی ادھرم کو ہلکا لو یہ میرا پتانبر اور یہ میری مرلی جو پرانگ سے پیاری تھی جب بھی مرلی بجاؤ جہاں بھی تمہارا کنیا رہے گا وہاں سے دوڑتا ہوا چلا آئے گا روپیاں کہیتی ہے جاؤ لالا جاؤ ہم تو تمہاری یاد میں تمہاری پریم میں جو تم نے یہاں لیلائیں کری گئے ان لیلائوں کو یاد کر گئے ہم اپنا جیوان کٹ لگے پر کچھ اچھا دے کہ تھوڑے دن اور یہاں رہو جاؤ ہشی خوشی ہم بھی نہ کرتی نہ جی بھر کے دیکھا کچھ بات کی بڑی آر جو تھی ملا آت کی نہ جی بھر کے دے گا کچھ بات کی بڑی آر جو تھی ملا آت نہ دی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی پڑی آر جو تھی ملا آت کی نہ دی کر کے دیکھا نہ کچھ بات کی بڑی آر جو تھی ملا آت بڑی آر جو تھی ملا آخات کی نہ دیور کے دے گا نہ کچھ بات کی نہ دیور کے دے گا نہ کچھ بات کی بڑی آر جو تھی ملا آخات کی بڑی آر جو تھی ملا آخات کی موسیقی بڑی آر جو تھی ملا آخات کی یہ سونی ہے کنجم اور کیا کن ہے باری یہ سونی ہے کنجم اور کیا کن ہے باری سونا دو ہی نے اب دون مرنی کی سونا دو ہی نے اب دو دن مرنی کی بڑی آر جو تھی ملا آخات کی موسیقی بڑی آر جو تھی ملا آخات کی تیرا مسکرانہ بھلا کیسے بھولے تیرا مسکرانہ بھلا کیسے بھولے تیرا مسکرانہ بھلا کیسے بھولے مدون کی چھائیاں وہ ساون کے جھولے وہ قسمہ کی چھائیاں وہ ساون کے جھولے نہ کوئل کی کوکو نہ پپی ہاتھی بھی بڑی آر جو تھی ملا آخات کی بڑی آر جو تھی ملا آخات کی نہ دی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی نہ دی بھر کے دیکھا نہ کچھ بات کی بڑی آر جو تھی ملا آخات 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 کی جان پہچائے لوگی چلتی ہے کہ مرلی اور بانسوری کوئی رادہ کے پاس گیا کشوری کے پاس گیا ویسے رادہ نام بھاگوٹ میں نہیں ہے یا لکھائی پردھان گوپی کا جا رہے ہیں معلوم ہے روکوگی نہیں نہ آؤگی نہیں نہ کیوں اگر روکوں گی تو لوگ کہیں گے سوارت ہی ہے اپنے سوارت کے لئے کرشن کو روک لیا اگر کہوں کہ جاؤ جگت کا کلیان کرو تو لوگ کہیں گے نشٹور ہے جو اسے کرشن کو برج کے پراندھن کو چھوڑ دیا سامنے آنا نہیں ہے اکرور جی بھی رووے نے اکرور جی کے گھوڑے بھی رووے کنیان نے کہا اکرور جی یہ یمنا نہ دی ڈککی لگا اور جیسے ہی اکرور نے ڈککی لگے تو بڑے بڑے دیوتا ہاتھ جوڑ کر کھڑے کرشن بالرام بیٹھے ہو ہے یمنا باہر دیکھے تو گواروے سمیاترور جی سمجھ گئے کہ پرپرم کا اتار ہے اشوار کا اتار ہے بھگوان نے کہا دیکھو اکرور یہ پریم کا سروبر ہے ڈوب جاؤ گے آنگ بند کرو رت آگے بڑھا جو بھاگوات جی کا ہندی سنسکرن ہے نا اس کو سکھ ساگر کہتے ہیں جو یہ کرشن کا جو لیلا ہے نا دسوہ اس کو کہتے ہیں پریم ساگر یہ بھاگوات سکھ ساگر ہے اور بھاگوات میں بھی یہ دسوے کرشن لیلا جو ہے پریم کا ساگر ہے اگر اندر گئے تو ڈوب جاؤ تو نکلنا مشکل ہے اور گڑی کہتی ہے کہ اندر چلے گئے گڑی اب انکار کر رہی انہیں کہ آنکھ بند کرو اور یہ آگے بڑاو رت اکرور جی نے گھوڑے آگے بڑا ہے مدھورا میں آئے کنیہ نے کہا جا کنس ہے وہاں کرشن نہیں اور کرشن ہے وہاں کنس نہیں جا کھان ہے وہاں جیان نہیں اور جا جیان ہے وہاں جیان نہیں پریم گڑی تو بہار ایک بگیچے مکم گیا ہم تو گوارڈ ہوگے جنگل میرے نام اچھا لگتا ہے اکرور جی گئے کنس نے کہا آگے بھلا وہ وہ بگیچے میں پیلوانز کا ساو آگیا گند بیٹھا مہاراض آنے مسر ڈالے تم دو رامنے دو کل ریسٹو بلرامنی بابا تم کو تو نگر دیکھنے جائیں تو نند بابا نے کہا دیکھو نگر تو دیکھنے جائو پر چکچا اب جانا گڑبڑ نہیں کرنا رام جی جنکپور دیکھنے گئے تو اسوامیتر جی کو بولنا نہیں بڑا کہ گڑبڑ نہ کرنا کیونکہ وہاں گڑبڑ ہوتی نہیں نہیں یہاں تو کتنا ہی سمجھاؤ گڑبڑ ہوئے بینا رہتی کیونکہ جنم سے نہتا ہے بھائی نند بابا نے کہا جاتا گڑبڑ کرنا کن سمار آراز کی نگری ہو چکچا اپنا کام نہیں ہے یہاں چکچ جی اس سے ہی گئے نگر تو بہت بڑی آ کیا مہل اٹھاری بڑی منسو بنا نگر تو بڑی آ پر اپڑ گھٹیا نگر میں اپڑ گھٹیا بن کھٹیا راما جی squash راما ڑھ اٹھاری لای رہا کیونکہ ب sou مہل اٹھاری پر بار بڑی پہ رو سب نے کپڑے پہنے اب تو ڈھیک بابو جی بن گئے داما جی بولے بابو جی بنائے سرگس کا جوکر اور وہ تو راکشت کے لنبے چوڑے کپڑے روڈ پہ چلے تو باغرہ اپنے آپ پھیرے جادو لگے میچے گڑے لنبے چوڑے کپڑے ہو تو کہ بابو جی بنائے سرگس کا جوکر تو انہیں داما نام کا درجی تھا ماما جی ہمارے کپڑے ٹھیک کر لو کرشن بلرام کے کپڑے داما جی سدھارے نوکر سے گھر سب گوار کے کپڑے ٹھیک کر دو کہتے گرگ سہنٹا میں اسا لکھا ہے کہ یہی جنک پور کا درجی تھا جب رام جی دولہ بنے دے اب باراد بھدے ایوڈیا سائی تھی بھر لڑا کا سوٹ کا بڑا لڑا کا سوٹ تو جنک پور جو بڑا اسی درجی نے بڑایا تھا اس نے کہا تھا ایک بار کبھی پرماتما اور بھی سو بھا کے دینا آگلے جنم میں تو وہی جنپ پور کا درجی گرگ سہنٹا میں گتھا ہے تھوڑی سمائی کی مریاد آئے تو وہی یہاں داما نام کا درجی بڑن کر آیا اور بھدوان کو بستر پہنے کر کے اپنا جو اچھا تھی کو پوری کریں پھر آگے چلا آب 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 بولا مالا سب کپڑے اپڑے ہوگا ہے مالا سنمانی دول جی تو سوداما نام کا مالی تھا سوداما نام کا مالی تھا بھگوان کو مالی تھا اس کی وچھ دیگے بھگوان ناران کو مالا پہنے تو مالا پہنے دی آب تو ٹھیک ہے دیکھو کپڑے مالان سب ہوگے کہ ویشناؤں کا کپاڑ کھالی تو کائے گا سواگے تھیلک تو نکڑا جی کپاڑ کھالی اپنا تو کائے گا ویشناؤں سنمان کائے گا ہوا تھیلک نکڑنا چاہے کپجا نام کنس کی داسی چندن میں بڑی مہیر تھی کنسیسی کا ہاتھ کا چندن لگا تھا بڑی مہیر تھی بڑی اچھی بناتی تھی سوگندی چندن کریشبال رام کو دیکھا کپجا نے ان کو چندن لگایا چندن کا لیپن کیا تو بھگوان اس کا ایک نام کپجا کہتے پر بھاگوات میں سکتے ترکوٹی ین تین جگہ سے تیڑی ملی بھگوان نے اس کی کوورٹی کر دی بھگوان ہارڈ ویز بھی تھے آہ بھگوان جی میرے گھر آؤ ابھی تو مہمہ جی سے ملا کات کرنا بات میں ہوگا یکی سالہ میں گئے دھنوس توڑ دیا آدھے پہردار اوپر پہنچا دیا بھگوان نے کہا سب کو اوپر پہنچا گا مہمہ جی وہ خبر کون کرے گا آدھے پہردار بچے وہ مہمہ جی کے پاس ہے کنس کے پاس ہے مہاراج دھنوس توڑ دیا آدھے پہردار بھی ہاں مار دیا کہ مجھے تو نہیں مارے مہمہ جیسے ہی جو ہے یہاں کرشتو بھلے نام آئے نند بابا نے پوچھا جی سب کیوں ہوا تو انہیں کسب جو ہے یہاں کے لوگوں نے پوچھا کہاں سے ہے کہ ہوں گوکل سے ہے تو سب لوگوں نے دے دیا انہیں کامانے آدھے دو دنیم آخن آتا ہے گوان کا راجہ کا چھوڑا ہے تو دے دیا ہوا سب مال بھولے 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 دروازے پر گئے دو دس ہزار ہاتھ والا کولیا پیڑا دی نے کہا ماما جی الگ کر لو نسے میں چور محوط براد نام سنائے اگر اپنی ماں کا دودھ بھی آئے اس سے آج اگر بولن تو جیب گردوان یشودا ماں کا دودھ بھی آئے گائے ماتا کا دودھ بھی آئے بہت ماں کھایا ہے ارے کال جی آئے تو لڑ سکتے ہیں بات کر رہے تھے دھر میں دیتو دیکھ لے کس میں کتنا پل ہے تمہارا نے پکڑی پچھاڑا بلہ رام نے پوچھ پکڑی دادا بلہ رام کرشن نے کہا چھوڑتا دادا دونوں ہاتھی کے دانت پکڑے دو چکڑ گا جو جھڑکا دیا تو ہاتھی اوپر گیا ہے ہاتھ دانت میرے گئے اور ہاتھی اوپر گیا ہے ابھی دکھ نیچے نہیں آ گیا پتہ بھی نہیں چلا ایک ہاتھی کا دانت بلہ رام لو کیوں کہ ابھی دکھ پریم کی مورلی وجہی ہے جیسا دیش ایسا بیش آب یہاں باتوں کے لاتوں کے بھود باتوں سے نہیں مانے یہاں ڈنڈا چھئیے ابھی دکھ مورلی سے کام چلا مورلی سے کام چلا مورلی سے کام نہیں آپ کو ڈنڈا لائے نہیں تو یہ لاکڑی ایک ہاتھی کا دانت بل رام جیسا تم لے لونے ایک مین جیسے گوال لاکڑی کھاندے پر رکھے نندر پر سب اٹھ کر کھڑو دوس ہزار ہاتھی کا تاگ تاگت وڑا کولی اپیڑ مال ڈالا سب اٹھ کر کنس اپنے سنگھا نیچے گھڑا موسٹک نے کہا مہاراج بیٹھ جاؤ کمجوری مالوں پڑے نانسو چھوڑا ایرونے سنگھا سنگھا سنگھ پہ دی نائی جاؤ کنس کہے کہ داجینہ رے نیچے دی کرنٹ لاغے ہے اور سامنے موت کھڑی بے بیوائی نہیں سامنے موت کھڑی ہو زنے گا بیٹھو بیٹھو اپنی کمجوری مالوں پڑے اٹھو مات موسٹک چارون نے کہا ہمارے مہاراج یدھ کے بڑے سوکن ہے اگر ہم سے یدھ کرو انہیں کہا تم بڑے بڑے پہلوان نکام چھوٹے بچے یہ تو ادھرم کا یدھوگر انہیں کہا کیا دھرم کیا ادھرم کیا نیتی کیا نیتی اگر تم میں ہمت ہو تو ہمارے سامنے یدھ کرو انہوں نے بھوانے کہا ٹھیک آجاؤ دیکھ لیتے موسٹک سے کرشٹ چارون سے بلرام بھڑ گئے بابا گھبرانے لگے یہ سودان کہا تا مجھاؤ مطلے جاؤ واقی میں تو دوش ٹرہ جائے اور یہ میرے بڑے بڑے پہلوان چھوٹے چھوٹے بچے کو مار دیں گے یہ بھگوان بھوڑے نا ہمارے بچوں کی رکشہ کرنا ہے سنکر جی آج سوم مارے ابھی سے کروں میرے بالک یہ ہے نمہ سمبھو آئے شیو آئے شیو آئے شیو آئے پہلوان پہلوان بھوڑے نا بھوڑے نا بھوڑے نا بھوڑے نا بھوڑے نا بھوڑے نا مندیر مطل میں وہاں کے لوگوں کی ماننے تھا کہ ان کا نام نندے شر کیوں کہ جب کنس مر گیا نہیں تو نند بابا نے کہا تو انہیں منوتی مانی دی دی نند بابا وہ تو انہیں سوامن لڈو چڑھانا ابھیشک کیا تو نندے شرک جان نند بابا نے بجا گری آج بھی وہاں نندے شر مہدی ویراج مان مدھورا میں پھر بولے نہیں نہیں سنکر جی تو جہان میں بیٹھ جائے کیا بھروسہ ان کا آنکھ بند کریں سمادھی میں کستی کے آچاری کو آنے کھاڑا میں کس کا بھٹو لگے اطولی تو بلدھاما پابا نے سن تو ناما انمان جی مہراج آئیے میرے بیٹے کو بچائیے مناو جبا مارو تولیا بے گم جتندریم بدھمتام بریشتام باتات مجم باناریو تھم مکھیم سری رام دو تم اطولی تو بہتبار بلکہ بندھا رہے ہیں جو ہے جا 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 نمان غنسائی جا 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 ہنو مان غنسائی جا 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 نمان غنسائی جا 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 ہنو مان غنسائی سنکٹ تے حنمان چھوڑاوے سنکٹ تے حنمان چھوڑاوے مان کرم وچن جان سوڑاوے مان کرم وچن جان جوڑاوے مان جی کو منان لگی لگ 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 دیوتا کو منان کانیان کا دادا جلدی کرو کاتھ بڑا کھیلوا دو بولو ٹیم نی بچیو مہین نند بابا گھرے ہی لیا جلدی کرو بگوان کرشن نے مشتی کو مکی ماری چارون نے کوبالرامزی نے دونوں کا اندھ کر دیا انہی کے تین بھائی اور تے پانچ پہلوان کانس کے سلتو سنکوشر ایک اکر کے آئے بگوان نے سب کا ادھار کیا اب یہاں پہلوان مرے کانس نے کہا میرے پہلوان مرے مرے دون نگاڑے بجاؤ میں بسودیو دیوکی کو ماروں ہاں اند یشودہ کو ماروں ہاں جن نے میرے ساتھ دوکہ کیا ان سب کو ماروں ہاں بھگوان اچھ رہے اور کنز کے پاس پوچھ گئے ماما سنی پاتھ ہوئی ہو گئی کیونکہ سنی پاتھ والے کو بولنے کا خیال نہیں رہتا ہے جس کو سنی پاتھ ہو جائے نہیں وہ الٹا سیدھا بولے ارے بسودیو دیوکی کو باد میں مارنا اند یشودہ کو باد میں مارنا مجھے مار میں ترکان میں نمڈ کا لال پرچ کا گوپال میرے سامنے آل بھگڑے کنز کے یاد کر ماما رتھ میں سے تُنہیں میری ماں دیو کی چونٹی پکڑی کی کیش پکڑے اور نیچے بھیکا آج میں تجھے اس منچ سے سنگازن سے نیچے بھیک رہا تُنہیں میری ماں کے کیش پکڑ کے نیچے اتار کیش پکڑے نیچے بھیک دیئے بھگوان ساتھی پر بیٹھ گئے ساری سبھا بیٹھی ہے نہ کوئی ہیلے نہ کوئی ڈولے نہ آگ کوئی میچے نہ کوئی کھولے نہ ساس لے نہ چھوڑے چھوڑنا پکڑنا پکڑنا بند ساس لے نہ چھوڑنا پکڑنا بند چھوڑنا ہاں ساس روگ گئی کنس کو چھاڑی پر کشت بیٹھا ہے آنے لگے شد گندر میں نشیبولی آنے لگے کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے کیسے دیکھ رہے بھگوان کو تو بارا جی کی بارے میں جا کی رہی بھاونا جیسی تین پرمورت دیکھی کیسے بھگوان کی جس کی جیسی بھاونا ایسا بھگوان نے ماما میں ہوں تیرا کال میں ہوں دیو کی کاٹھوا کرو بہت کیارے پاپ تنے بھاپی چھوٹے چھوٹے بچے کو مروایا ماں باپ کو جیل میں ڈالا بہن بہنوئی کو جیل میں ڈال دیا اور یاد رہا جنما شمرتیو کارنام جس کا جنما ہے اس کی موت نششت ہے آج تیرا پاپ کا گھڑا پھر گیا آج تجھے کوئی بچانے والا نگی بھگوان نے جوڑ سے موت کمارا پران مکل گیا دے تو آپ نے پرشکی کرنے لگی گندرگو کی نرگانے بجانے لگی اب سرائے نت کرنے لگی جائے جائے اککار ہونے لگی کنس مردان بھگوان لگی جائے مار دیو رے مار دیو رے ناچ لگے تو مار دیو رے 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 ماردیوں دے ماما کانچ کو ماردیوں دے ماما کانچ تو بڑو اتیا جاری ماما کانچ تو بڑو اتیا جاری سار دیوں دے ماما کانچ کو ماردیوں دے ماما کانچ کو ماردیوں دے ماما کانچ کو ماردیوں دے ماما کانچ کانچ کو ماردیوں دے ماما کانچ ماردن بھگوان کی جائے ہو بھالاکرشت گنیا الال کی جائے ہو ڈنابن بہاری لال کی جائے ہو جائے ہو جائے کارگر سب کو آنند اچھو ناچنے کھانے لگے پر آدمی مرے تو بہیرہ تو روے نہیں کنس کی گھرواڑی استی پرستی آئی اور کنس کو گود میں رکھا ہے پر بلک کئی کروں بڑا بڑا دیوتا بھی ہاتھ جوڑ کر کھڑے رہتے تھے ہاتھ دون چاٹی رہا ہے کئی میں یہ ہو کنس کی بھاریا روڑے لگے کنسچ بھاریاں استیش پرستی روڑے لگے کنیان کا مامی روڑی کنیان گئے مامی میں ماما کو مارنے نہیں آیا ملنے آیا تھا پر باتیں بڑیئے ان مک کو لاغی گئے مری گئے ارے ماما رے مامی بولی مت رو رہی نا کرم تیج مری گئے کر کر کھوٹے کام اپنے ہاں بھی مر جائے کھوٹے کرم کر کے مر گیا اس کا انتیم سنسکار کیا سب نیکار کرشن کو راجہ بناو کنیانے کنی اگر میں راجہ بن ہوا تو لوگ کہیں گے کہ راج کے لوگ سے دھن کے لوگ سے ماما کو مار دیا راج تو اگرسین کا تھا نانا جی کا تھا جس کو انہیں جیل میں ڈال کر جبرجستی لے لیا تھا تو اگرسین کو جیل سے چھڑایا راجہ بنایا پھر وہ سدیو دیو کی کو جیل سے چھڑایا اور نند بابا نے کہا کنیان اب گھر چلیں تو کہا بابا اب کنس کو مارا ہے نہیں تو اس کے بڑے بڑے رشتے دار اس کا سوسرا جراسند مہد راج ان کے مطر کاسی نرے شال دنت بکر ششپال ایسے بڑے بڑے لوگوں کی پھوج راجہ مارا جا کی اور ہمارے قوال کے اوپر آکرمن کر دیں گے تو ہمارے پاس تو کوئی سینہ نہیں ہے یہ دوسمنی رکھیں گے تو سب ہمارا برچ کا بیناث کر دیں گے تو اس لئے کچھ دن میں مطورہ نگری میں رہوں گا اگرسین مہاراج کے یہاں اور ان کی سینہ سے ان پاپیوں کا بیناث کر کے ان پھیر ہوں گا کنس نے کہا کتنی سر نند نے کہا کنہیا کتنی سرالتہ سے کہہ دیا رہے پر جب تیری مئیہ پوچھے گی تیرے گوال پوچھیں گے تیرے سکھ پوچھیں گے تیری سکھیاں پوچھے گی تو میں کیا جواب دوں گا نیکہ بابا سب کچھ سمجھانا میں بہت جلدی آؤں گا جیسے سمنت جی کو نشاد راج بند رام جی کو بھیج کر آئے سمنت جھاڑ کے نیچے رامان پڑ جس راستے پر رام جی گئے دیکھ رہے تھے آج یہی حالت نمد بابا کی ہے کرشنہ نے کچھ منتری سانت کیے بابا کو بیدار کر کے آؤ بیدار کیا ہے بھگوان مطورہ میں رہے اور مطورہ لیلا دوارکھا لیلا کل ہم سمجھانا نشاد درشن کریں گے کتھا تو اتھا ہے کتھا اتھا ہے ساغر ہے اور ساغر کبھی پورا نہیں ہوئے جس کے پاس اتنا بڑی لوٹی اترا پانی بھر لے وہ تو جاں گا جاں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے تو کتھا تو اتھا ہے وہ کبھی پوری نہیں پر ہمارا سمجھ پورن ہو رہا ہے سمجھ کی مریادہ میں بدے ہوئے ہیں تو کل پورنہ ہوتی کا دن ہے صوبے ہون ہوگا کتھا کا یہی سمجھ رہے گا بارہ سپن جو بھی روز چلتا ہے تو کل پورنہ ہوتی کا دن ہے تو کل کی مہا پرشاد مہا اڑتی مہا یکی کا درشن یہ بھی ایک پنی کا کاری ہے اور کتھا نہیں ہمارا سمجھ پورا ہو رہا ہے کیونکہ سمجھ کی مریادہ میں سب بندے کتھا تو کئی دوسری جگہ تیاری ہو رہی ہے سوڑا سے پھر وہ ابس چالو کرنا ہے پہنس دین باہت تو یہاں کتھا ہے تو چلتی رہتی ہے کل تھا کبھی پوری نہیں ہوتی پر سب سمجھ کی مریادہ میں بندے ہوئے لوگ ہیں سوری بندہ ہوئے آست ہونا تو آست ہونا ادھے ہونا تو ادھے ہونا سب اوندر اپنی مریادہ میں چندرما اپنی مریادہ سب اپنے اپنی مریادہ میں بندے ہوئے لوگ ہیں مریادہ پورشو تم اس پر ماتما کی جو اس نے تو اس سات دن کا جو کل جو پورنا ہوتا دن ہے بڑا آنند کا وشہ ہم آج اسی کے ساتھ کتھا کو بھی رام آج کا سیتہ رام دو مند بھوت نام کیونکہ ساری کتھا دسار کہے نام 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 جائے جائے سیتہ رام